آج کے ہمارے مہمانتے حسام احمد آوان بھائی ولوگر ہیں یوٹیوبر ہیں یوٹیوب پہ ان کے دو لاکھ چالیس آر سبسکرائبرز ہیں بہترین انفلوینسر بلوگر پیس ہے ان کا ان سے بات ہوئی ان کی فٹنس کو لیتے ہوئے باڈی بلڈنگ کو ٹچ کرتے ہوئے اور ریسنٹلی ان کا کوئی ایک ہیلتھ ایشو آیا تھا وہ کیا تھا اس پہ ہم نے بات کی اس کے علاوہ ہم نے ان کے بلوگنگ کریئر پہ ولوگنگ پہ بات کی کہ کتنا حرصہ سے کر رہے ہیں ہیس پرابلی ون اف دا اولڈیسٹ ون اف دا پائنیئرز آف بلوگنگ ان پاکستان میں ان کا شمار ہوتا ہے اللہ پہ ان کا یقین ایمان کی پختگی پہ بات ہوئی ان کے بلیس پر بات ہوئی کس طرح اچھا مزے کی بات یہ انہوں نے کبھی بھی اپنی شادی کی بات کس طرح وہ اپنی ایکس وائف سے ملے کس طرح ان کا ریلیشنشپ تھا کبھی انہوں نے اس پر بات نہیں کی لیکن اس پاڈکاسٹ میں انہوں نے اس پر کافی طویل گفتگو کی کس طرح ان کا ریلیشنشپ تھا کس طرح وہ فیملی ولوگنگ کیا کرتے تھے پھر جب ان کی سیپریشن ہوئی البتہ ہم دنوں سے بات تو نہیں کی کہ کیوں سیپریشن ہوئی لیکن سیپریشن کے بعد جو ان کو مختلف سیچویشن سے گزرنا پڑا مشکل حالات سے گزرنا پڑا منٹلی بھی فیزیکلی تو نہیں کہہ سکتے دیپریشن سے وہ گزرے ابھی تک وہ ٹراما ان کے ذہن میں جو ہے وہ موجود ہے اور ان کو ٹارچر کرتا ہے ان کی بیٹی ہوئی ان کی بیٹی سے ان کو نہیں ملنے دیا جارہا کیا وجوہات ہیں کیا پاکستان کے جوڈیسیل سسٹم میں جو فلوز ہیں جو لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے ان کا کیس جو ہے ایک سال سے عدالت میں لگا ہوا ہے اور وہ کامیاب نہیں ہو رہے اپنی بیٹی کی کسٹڈی لینے کے لیے البتہ اسے زیادہ وہ انٹرسٹیٹر چیز میں تھے کہ ان کی بیٹی کی بہترین تربیت ہو ان کو اپنی بیٹی سے ملنے دیا جائے بہت طویل تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پونے تین تین گھنڈے کی پاڈکاست ہے جس میں انہوں نے مطلب کہ ساری باتیں ہم سے ڈسکس کی جو انہوں نے کسی بھی میڈیا چینل کو یا کسی اور پلیٹ فارم پر نہیں کی یہ بڑی اندرونی باتیں تھی بڑی پرسنل باتیں تھی جو انہوں نے ہم سے شیئر کی جو سٹرگلز ہیں ان کی زندگی میں وہ کہاں پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کو دیکھنا چاہتے ہیں کیا ان کی نیک تمنائے ہیں اپنی ایکس فائف کو لیتے ہوئے اپنی بچی کو لیتے ہوئے کیا میسیجز انہوں نے دیئے ریلیشنشپ کو لیتے ہوئے یوت کو اور اپنی بیگم کو اور بیٹی کو بھی آپ کو صحت سے لے کر بزنس سے لے کر ریلیشنشپ تک کی اس میں باتیں ملیں گی تینکیو ویری مچ پاڈکاسٹ ویل سٹارٹ ناؤ کیا ہو رہا ہے سر زندگی میں کہاں سے شروع کروں یہ ریسنٹلی کیا آپ کی صحت کا کچھ مستہ چلنا ماشاءاللہ بکز میں کل آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں کچھ آپ تھوڑا سا سمجھ لو کہ دل کچھ کام کرنے کو نہیں چاہ رہا دل دبا دبا رہتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کچھ پین وغیرہ چس میں ہو رہا ہے لیکن جب میں نے دیکھا تو آپ کو ویٹیمن ڈ کی ڈیفیشنسی کچھ ڈیگنوز ہوئی یہ کیا مطلب کہ ہم جب کہتے ہیں ماشاءاللہ جب آپ کی ویڈیوز دیکھو جب آپ کی باڈی دیکھو اگر آپ جیسے بندے کا بھی ڈیفیشنسی ہو جائے تو عام عام تو کہے گی ہم تو کھانا بھی کھا رہے ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل بھی ہے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں حسام بھائی کا یہ حال ہے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا اور جوان اکتیس سال کی عمر میں مطلب میں نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا سیریسلی بیسیکلی یہی تھا کہ پہلے میں نے کبھی لائف میں میں وائٹیمن ڈی کا کچھ ٹیسٹ نہیں کرایا تھا لیکن پچھلے دو سالوں میں یا ایک سال میں پونکہ ایم تھرٹی ون تو پاویبلی اب تھرٹی کے بعد یہ چیزیں کچھ نہ کسی حد تک سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور میں بھی یہی رکومنڈ رہتا ہوں تھرٹی کے بعد اپنے اپنے میٹیکل ٹیسٹ پھر بھی پندے کو فریکونٹی کرا تے رہنے چاہیے بیشک سکس ویکس میں ایک دفعہ سکس مانت سے ایک دفعہ فٹنیس کی مشینز فیفٹین پرشنٹ انکلائن کے اوپر کر کے میکسیم تو میں نے اس پہ فور مائلز پر آر کی سپیڈ سیٹ کرنی ہے اور اس پہ میں نے کوئی تری تو فور منٹس کا پورا ایک ٹریک کرنا ہے سٹیڈیم کے رکے تو وہ دکھاتا ہے ڈسپلے پہ تو وہ میں بڑا ہلدی فیل کرتا ہوں اور صرف اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ باڈی توڑی وام اپ ہو جائے ہارٹ ریدم میں آ جائے اور اس کے بعد پہ میں اپنا دو گھنٹے کا میرا دو گھنٹے کا میرا ہوتا ہے کیونکہ میں اس کو زیادہ پاس پیس نہیں لگ جاتا تیرٹی سیکنڈز کا میرا ہر ورکاوٹ کی بیچ میں گیپ ہوتا ہے تقریبا آپ فور ایکزامپل اصلا میں دو گھنٹے میں آنا جانا گھر سے ٹوٹل دو گھنٹے ہوتا ہے جو آپ کا ورکاوٹ ہوتا ہے the moment that you land in the gym اور جب آپ ریپ اپ کرتے ہو اپنے ورکاوٹ کو تو تقریبا نبی منٹ آپ کے لگ جاتے ہیں ہاں دو گھنٹا تو ننیٹی منٹ تو ایٹلیس ہوتا ہی ہے کیونکہ میں بیسکلی دو مسلز پر ڈے کرتا ہوں سپلٹ باڈی ورکاوٹ سپلٹ باڈی ورکاوٹ کرتا ہوں جس طرح اگر بائسپ ٹرائسپ دونوں میں ایک دن کروں گا بیک اور شولڈرز کروں گا تو وہ نورمل میرا فیٹنس کی بڑی اچھی روٹین چلتی یہ پچھلے تقریبا اگر آپ سپلٹ باڈی ورکاوٹ کرتے ہیں تو مطلب کہ ٹوٹل چھے ہیں ٹوٹل آٹھ ہیں کیونکہ ہر ایک میں پھر سیٹس بھی ہوتے ہیں کسی میں آپ تین سیٹس لگا رہے ہیں ہاں جی بسیکلی ہر مسل کے اون ایوریج بائسپ کے ایکسیمپل لے لیں تو اس کے پانچ چھے بیسک ورکاوٹس ہیں پھر تو یہ کہ فینسی جمز میں جائیں تو ڈیفرنٹ 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 اینگلز کی مشین آوییبل ہوتی ہیں جی طرح بڑھاتا ہے جو آپ لیکن یہ کہ بیسک کور ورکاوٹس کو کے ہم کہتے ہیں کہ جی سٹے ٹو دی بیسکس تو وہ پانچ چھے ایٹلیسٹ ہوتی ہیں تو وہ کوئی تری بڑی بات نہیں ہے ایک تفہہ آپ کا جو سٹارٹ ہو جاتا ہے نا آپ فلوہ میں ہوتے ہو تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ملہب ڈیڑھ گھنٹا کیا میں تو تین گھنٹے بھی کر سکتا ہوں کیونکہ ہمارا تو بیسیکلی سیکنڈ ہوم بن چکا ہوتا ہے لیکن وہ ٹریل نہیں ہو جاتی آپ کا جو مسل ریکاوری کا ہوتا ہے اگر آپ ڈیلی کر رہے ہو اور روزانہ اتنا سٹریس ڈال رہے ہو مسل پر اور آپ کا مسل بریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور آپ نے اگلے دن پر بھی جانا ہے تو وہ تو میرے خیال میں آپ اپنی باڈی کو تھوڑا سا زیادہ تف ٹائم نہیں دے رہے ہو نہیں اصل میں اللہ تعالی نے باڈی اتنی اڈیپٹیو بنائی ہے اتنی ہماری باڈی میں کپیسٹی ہے کہ ایون آپ ڈیڑھ گھنٹا کیا آپ دیکھیں ایتھلیٹس جو ہیں وہ ٹو ٹائمز اڈے ان کے ورک آؤٹ سیشنز ہوتے ہیں دو تین گھنٹے صبح دو تین گھنٹے شام کو ساری بات کیا ہے کہ آپ اس کو پروپر ریسٹ دے رہے ہو سلیپ ٹائم جس میں ساری باڈی کی ریکووری ہوتی آٹس گھنٹے کی سلیپ اور اس کے بعد آپ کی پروپر نیوٹریشن تو وہ باڈی بہت فاسٹ ریکوور کرتے ہیں اچھا اگر آپ ایک دن جس طرح آپ نے بتایا نا بائی سپ ٹائم اچھا بائی سپ یہ اوپر والا ہوتا ہے ٹائم نیچے والا ہوتا ہے دیکھ رہے سے نہ ہو کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہو کہ یہ بائی سپ ٹائم کیا چیز ہے تو میں بتا دوں اچھا لوگ ایسے ہول پورے کو بائی سپ سمجھتے ہیں یہ بائی سپ اپر پورشن بائی نیچے والا ٹائم تو اگر آپ کو فر اگزامپل بائی سپ لٹ ایکسرسائیز آج کنے تو پانچ ایکسرسائیز آپ بائی سپ کی کنے پانچ ٹائم کی کنے ٹائم نمبر اف تین ایکسرسائیز اور ہر ایکسرسائیز کے 3-5 سٹس ہر سٹ کے اندر 8-12 رپیٹیشن اگر میں تین بھی ایوریز لے لوں آپ ایک سٹ میں کرتا تو توٹل نمبر اف سٹس تھرٹی سٹس ہاں اٹلیس جو آپ بہت زیادہ ورکاوت کرتے ہیں نہیں یہ نورمل ہے یہ نورم ہے کوئی اس میں بڑی بات نہیں is it something that you have developed over a period of this long journey in bodybuilding یا سٹارٹ سہی آپ اس طرح تھے میں سٹارٹ سے ہی کیونکہ بیسک جو اٹلیس جو minimum recommended ہے اصل میں گول کیا ہے گول ہے کہ آپ نے مسئل کو بریک کرنا ہے اور مسئل ایک ورکاوت سے ایک سیٹ سے بریک نہیں ہوتا نورملی جو کہ ایک ہسٹری باری بلدنگ کی 50-60 years کی ہیسٹری ہے ہیومن ان ایکسپریمنٹ باری بلدنگ ہیومن کے ڈینے میں تو آئی نہیں تھی یا کسی نے اس کو سکھا کہ بھیجا تو تھا نہیں کہ باری بلدنگ یہ سپورٹ کوئی 50-60-70 years پہلے شروع ہی ہے 1950s میں پرابیلی اس کی ہسٹری ہے گوگل پہ آپ دیکھیں تو اس سے پہلے یہ کانسپٹ نہیں تھا کہ آپ یہ ورکاوت کرو گے تو مسئل بلد ہوں گے اور آپ اگین اگین کرتے لاؤ گے اس وقت تو کانسپٹ تھا صرف فیٹنس کا کہ آپ مزدور ہیں ان کو پتے ہمارا ہے سرٹن ڈے کا ورکاوت ہے اس میں باڈی بیلڈ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر پروپر نیوٹریشن نہیں ہوتی اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جو مزدور یا جو لوگ سرہ کا لیبر ورک کرتے ہیں ان کے مسئل کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کیونکہ ڈیفینیشن ہوتی ہے کیونکہ وہ ورکاوت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو نیوٹریشن نہیں مل رہا تھا اس وقت سے ان کا مسئل گروہ ہی نہیں ہوتا اگر آپ ان کے ان کی بنیانے ہوتا کہ جب وہ ورکاوت کر رہے ہیں برک لینز میں ڈیفرنٹ جگہوں پر سائز نہیں گئن ہوتا تو یہ سیکس سیونٹی ایئرز پہلے ہی ہیومن نے دسکور گیا سپورٹ میں کنورٹ ہو گیا تو یہ تو انہوں نے یہ کیا کہ منیم آپ کہیں بھی آن لائن ریڈ کریں ویڈیوز کی فارم میں دیکھیں تو میں نے شروع میں 2011 سمدنگ میں جب میں یونیورسٹی سٹارٹ میں نے کی تھی تو اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے ریگولر لیکھ پراپر باڈی ویڈنگ کرنی کیونکہ میں انتہائی سکینی تھا میرا ٹوٹل ویڈ 57-55 کیجی تھا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اور میری باڈی اس میں ہیں نا بیسیکلی three form of body ٹائپس میں ہیومن کو نا کنورٹ یہ لوگ وہ کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں پہلی ہے endomorphic body endomorphic body وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم پانی بھی پیتے ہیں ہمیں لگ جاتا ہے audience میں بڑے لوگ 大的 میری اپنی audience میں 60-70% جب بھی میں poll کرتا ہوں تو یہ لوگ ہوتے ہیں endomorphic endomorphic جو کہ کہتے ہیں ہم نے weight lose کرنا ہے کیونکہ میں نے اپنا career fitness میں بنا رہا ہوں تو جب میں poll کرتا ہوں کہ زیادہ لوگ نے weight lose کرنا ہے یا زیادہ لوگ نے mass gain کرنا ہے تو وہ زیادہ تر ویڈ لوس کرنے والے ہوتے ہیں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ تو دنیا کے اندر بھی آلموس یہی سین ہے امریکہ کے اندر ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈیٹس جو ہیں وہ ہارٹ ہارٹ اٹیکس کی ویسے ہوتی ہیں پاکستان میں جو ہیں وہ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی ویسے ہوتی ہیں تو وہاں کی آپ دیکھیں کہ کیا پرسنٹیج آف انڈومورفک باڈیز ہیں جو کہ آرٹریز بلوک ہو جاتی ہیں ایک ہے انڈومورفک ایک ہے میسومورفک سینٹر والی میسومورفک اور جو سب سے سکنی ہوتے ہیں وہ ہے ایکٹرومورف 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 میں ہوں پھر ہے میسومورف پھر ہے انڈومورف انڈومورف اور ایکٹرومورف اپوزیٹ ہیں ایکٹرومورف اور انڈومورف اپوزیٹ ہیں بیچ میں ہے میسومورف اب ان کے کریٹریسٹکس کیا ہیں جو سب سے ویکسٹ ہیں جو کیسکنیست آپ نے اپنے سکول لائف میں یہ بچہ تو بلکل ٹانٹا ہے بلکل پتلا ہے سوکھی ہوتے ہیں کھا بھی لو تو نہیں لگتا that was like my body type میں بلکل سکینی تھا throughout میری سکول لائف کے اندر بچپن سے لے کے بولی ہونا یہ پتلا ہے یہ انڈر ویڈ بچے جو ہوتے ہیں وہ ہیں ایکٹرم آف اب اللہ تعالیٰ کی خلقت کی صورتی پتہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بوڈی ٹائپ کے اپنے پروزن کونز ہیں اور آپ نے صرف اس کا پروزن کونز کو اللہ کا شکر کرنا ہے identify کرنا کہ میں ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ میں اس کیٹیگری کے اندر لے کرتا ہوں میری سٹرگلز کی ہیں اور میرے بینیفیٹس کی ہیں میرے کیس میں میں ایکٹرم آف تھا تو دس سالوں تک میری ایکٹرم آف کی جرنی تھی جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹریم لی ہارڈ گینرز ہوتے ہیں ان کو اپنی ریکوائرمنٹ سے بہت زیادہ کیلریز لینی پڑتی ہیں اگر ایک جو اینڈرم آف جو سب موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر پانسو چھ سو کیلری بھی ڈیلی کی کھا رہے ہیں مدلب ایک پراتھے میں ڈیڑھ سو کیلری ہوتی ہے تو وہ اگر ٹوٹل پورے دن کچھ بھی نہیں کھاتے صرف دو تین پراتھے چائے سے بھی کھا لیتے ہیں تو ان کی باڈی آپ دیکھیں گے کہ وہ پیٹ نہ تو گین کرے گی نہ لوس کرے گی جدھر ہیں وہ وہیں کہ وہیں رہیں گے کیونکہ ان کو تھوڑی سی کیلری بھی لگتی ہے اور اپوز سائٹ پہ میں اگر ایکٹرومورف ہوں تو ایکٹرومورف کو 2500 کلری کھانی پڑتی ہیں کیونکہ ہمارا میٹیبولیزم بیتنا فاسٹ ہوتا ہے ہماری برین کی ایکٹیویٹی میٹیبولیک ایکٹیویٹی ہم سانس لے آرہے ہیں ہماری باڈی بلا وجہ وہ پیٹال کھا رہی ہے ہماری باڈی سوٹا ویسی ہوتی ہے تو ہمیں اگر باڈی بیلڈنگ کرنی ہے تو ہمیں اس جو ہمارا جو بیلنس کیلری ہے کہ میری باڈی کو اتنا ویٹ منٹین کرنے کے لیے 1500 کیلری کھانی ہے دیلی کی تو میرا ویٹ نہ تو ڈراؤپ ہوگا نہ میرا ویٹ گین ہوگا میں مطلب سٹیگنٹ رہوں گا اس پر ہم آتے ہیں اس پر ہم آتے ہیں بالکل وہ بڑا سان ہے اب تو گوگل کا زمانہ ہے بڑا سان ہے آپ مطلب کی سمپلی گوگل کرو how many calories are there in روٹی how many calories are there in برگر تو وہ آپ کے سامنے figures تو آ جاتی ہیں پھر آپ دیکھ لو کہ میری ڈائٹ میں کیا کیا elements ہیں آپ ایک ایوریج نکال لے تو میں ہزار کیلری کی انٹیک کھا رہا ہوں ڈے لی کی ناشتے میں لیٹ سے دو پیس بیٹ گیا کھا رہا ہوں اس میں کتنی کیلری ہوگی تو بریک ڈاؤن آ گیا پتہ چل گیا کہ یار حسام آپ کا ویٹ ابھی نہ میں فارزیمپل ای تنگی بہت زیادہ انفرمیشن کا اوورلوڈ جگہ ایک سیکنس میں لے کے جلتے ہیں شور شور وہ جس طرح آپ کو کیونکہ جب میں نے بسیلی جب سٹارٹ کیا تھا جیم تو میرا کونسپٹ یہ تھا کہ میں انڈر ویٹ ہوں اور میں نے بیٹ پوٹون کرنا ہے میں اس پوٹون کرنا ہے میں شرٹ کپڑوں میں پہنا اچھا لگوں تو میں نے پھر انٹرنیٹ پہ سارا یوٹیوب میں نے آج تک کسی بھی ٹرینر سے لرن نہیں کیا یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کے ویڈیوز یوٹیوب سے اینگلز دیکھ دیکھ کے پھر وہ ہی جا کے جم کے اندر دیکھنا اس لیے باڈی بیلڈر جو ہوتے ہیں جو کہ باڈی بیلڈنگ ایک آرٹ ہے تو آرٹ میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنا ایک سکلپچر بنانا ہے آپ کو سکلپٹ کرنا ہے تو وہ ایک آرٹسٹ اور پھر آپ اتنا کینلی اپنے آپ کو دیکھنے کے نا آدھی ہو جاتے ہو اپنی ویکنسز اپنے جو بیٹر پارٹس ہیں باڈی کے تو میرا انفورچنویٹلی ہے کہ جتنی باڈی میری ہے کپڑوں میں اتنی نہیں فیل ہوتے لیکن مطلب میری ڈیفینیشن زیادہ ہے میرا عام کا نایم بھائی سائز تھا اٹ وز نائن پوائنٹ فائنچ جب میں نے سٹارٹ کی ہے اور اب اس وقت پھر آپ کو پھر آنچانویٹلی ہے ہائے اٹرسنگ بات یہ ہے ایکٹرومورفک باڈی سیم چیز اچیف کر سکتی ہے آدھر ٹائم میں میری ڈائیٹ اچھی ہوتی میری پروٹین کی کبھی بھی انٹیک اسzych پار پارنی تھی کیونکہ ہم سٹورن ڈائیف میں تھے پروبالی میں نے تنی ریسرچ نہیں کی اس کو اتنا میں نے سیریس نہیں لیا جم میں تو ہمیشہ ڈسیبلنٹ تھا ورک آڈ میں لیکن میں ڈائیٹ میں ڈسی بلنڈ نہیں تھا لیکن اب جب میں نے ریگولر پروٹین ہیٹ کرنی شروع کی اور میں نے کیلوری سرپلس ایک کانسپٹ ہے کیلوری سرپلس کا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ایکٹر مورفک باڈی کو اگر اس کی ریکوائرمنٹ سے تھوڑی کیلوری دے رہے ہو تو وہ اس نے جو مسل بلڈنگ میں اس کو ایک فیول چاہیے اگر وہ ہی نہیں مل رہا تو بے شک جدنی مرضی پروٹین کھاتے رہو اس میں لوگ نورملی پروٹین کو اور میس گیننگ کو مکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اکسر میسے جاتے ہیں حسام بھئی میں نے میس پوٹون کرنا میں کہتا ہوں کہ آپ مطلب کیا ہے آپ نے فیٹ پوٹون کرنا ہے یا آپ نے مسل بلڈ کرنا ہے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حسام بھئی بس میں شرٹ میں اچھا لگوں تو شرٹ میں اچھا دو طریقے سے آپ لگ سکتے ہو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے مسل بلڈ ہوں that is a slow process ears or decades لگ جاتے ہیں but that remains like for long term وہ ایک دفعہ مسل بلڈ ہو گیا وہ ایک definition بلڈ ہو جاتی ہے strength is اب کچھ ہے shape ہے toning ہے دوسری سائٹ کے اوپر آپ کہتے ہیں میرے پاس چھ مین ہے یہ شادی آ رہی ہے میں کپڑو میں سوڑا سا اچھا لگوں پھر آپ کیلوری کی انٹیک بھڑھا دو جب کیلوری کی انٹیک بھڑھے گی تو باڈی کیا کرتی ہے کہ اس کیلوری کو سٹور کرنے لگ جاتی ہے حسام کی تو یا ٹیلی کی ریکوائرمنٹ 1500 یا 1000 کیلوری کی ہے حسام 2000 کیلوری کھانی شروع ہو گیا وہ باڈی اس کو سٹور کرنے لگ جائے گی کہیں پہ تھوڑا سا پیٹ میں آ جائے گا کہیں پہ شولڈر میں کہیں پہ چیسٹ میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ باڈی پارٹس میں وہ فیٹ سٹور ہونی شروع ہو جائے گی اور آپ بھرنے لگ جاؤ گے فیز بھرنے لگ جائے گا تو یہ دونوں طریقے ہیں لیکن فیٹ فیٹ لیکن جلدی ہو جاتا ہے آپ ان سے پوچھتے ہو کہ یار ونیو سے آپ کو اچھا لگنا ہے شرٹ میں تو آپ کو ماس پوٹان کرنا ہے کہ آپ شرٹ میں تو فیٹ بھی اگر ہو تو آپ بھرے بھرے لگو گیا ورسز اگر صرف آپ پروٹین اور مسل بلڈ کی بات کر رہے تو شاید آپ کپڑوں میں اس طرح اچھے نہ لگو برد دومینت یو ٹیک آف یور شرٹ آپ کے پرپر کٹس بنے ہوئے ہیں پرپر سپریشن ہے ایک مسل کی تو وچھ ونیس گوڈ دیکھیں ملتا فور شور دیکھیں یہ جرنی تو بولم بھی ہے it is a lifestyle it is actually a lifestyle ایک ڈیکڈ مجھے لگ گیا لیکن اگر دیکھیں میرے سکرین پر ایک پریو بھی آرہا میں شولڈر بیٹھا ہوں اب یہ جو چیسٹ ہے اور یہ شولڈر جو چیسٹ ہے یہ آپ کو فیٹ جو ہے بسیکلی فیٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے کیا مطلب کہ فیٹ سٹوریج باڈی میں مردوں کے زیادہ پیٹ نکلتے ہیں تو سیمز لائک کہ زیادہ تر فیٹ جو ہے وہ آپ کے بیلی میں جا رہا ہے بیلی آپ کی بیک آپ کی بٹکس آپ کا فیس دیفرنٹ جوکو پہ جاتا ہے عردوں کا زیادہ تر ان دیر بٹکس اور مردوں کا زیادہ تر دیکھا گیا ہے ان دیر بیلی سٹور ہوتا ہے فیٹ ہاں کریکٹ می فہم رہا ہوں اصل میں یہ بھی اپنے پرسنل جینز کی بات ہے اب جس طرح اگر میں ہوں تو میرے پرابیلی جینز میں ابھی کیلوری سرپلس میں ہوں تو مطلب میری ویٹ میرا انکریز ہو رہا ہے بڑ میرے فیس پہ نہیں آتا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ فوراں کھاتے مارا فیس چھوڑا چھوڑی ہو جاتا ہے وہ پرابیلی جینز کی بات ہے لیکن آپ کی بار ایک شورٹس آنسر یہ یہ ہے کہ دیکھیں جو مسل ہے that is more about mobility آپ کو فیٹنیس وہ تو مسلز ہی آئے یا فیٹ گین کر کے تھوڑے سے بھرے بھرے ضرور لگے لیکن وہ فیٹ آپ کو ایک اوورال ایک جو ہے وہ صافتنیس کی فیلنگ دے گی جو مسل ہے وہ ٹون ہوگا اگر فور جیمبل چیسٹ کا ورکاٹ کرتے ہو اب آپ کی اگر بیلی تو سٹریٹ ہے لیکن اگر آپ کا چیسٹ بوڈی بیللنگ سے اگر پروپر بیلد ہوا ہے تو اس کی جو شیپ آئے گی وہ فیٹس تو نہیں ہے جنرے کیونکہ فیٹ جب آئے گی تو بھر بیلی پہ بھی آئے گی تو آپ اوورال ایک اس لئے اس لئے بات ہے اس میں کوئی سیکنڈ تھوٹ نہیں ہے ہمیشہ things that are worth having they take time تو آپ کو باڈی بللنگ کرنی چاہیے اور سب سے بڑی انٹریسٹنگ بات نہیں بھائی مجھے بڑا مزہ honestly پوڈگاست پر آ رہا ہے کیونکہ میری ہر بندے کو ایک بڑے good listeners چاہیے ہوتی ہیں نہیں بھئی بڑے اچھے good listener نہیں میرے سوالات بھی آ رہے ہیں وہ میں آپ سوچوں نئی چیزوں کو لیتے ہوئے جس طرح آپ نے ان کو break down کیا please continue یہ بہت سارے different topics ہیں ہم discuss کر ساتے ہیں تو وہ یہی ہے سب سے بڑا misconception ہمارے پاکستان میں انفرچنللی اگلے پانچ سالوں میں یہ چیز تھوڑی کلیر آؤٹ ہو جائے گی کہ حسام بھائی ہمارے پینٹس کہتے ہیں کہ اتنی ارلی ایج میں باڈی بلڈنگ نہیں چاہیے گروت رک جاتی ہائیٹ رک جاتی جاتی جب بڑے ہوگے اور آپ اپوزٹ سائیڈ دیکھیں ویسٹ ہم سے ہر فیلڈ میں دس سال آگے ہر فیلڈ میں دیکھیں اور وہ اس وقت اب آپ رونالڈ کے بیٹے کی ذرا فیز جا کے دیکھیں وہ بچہ اس وقت میرے خالہ وہ ٹینیجر بھی نہیں بناؤگا میرے خالہ ٹویلف کا ہوگا اس کی شرڈڈ باڈی ہے اس کے مسلز کی دیکھیں پوائنٹ صرف یہ ہے پاکستان کے اندر نیوٹریشن کا نہیں جم جاؤ اگر آپ اس گروئنگ باڈی کو گروئنگ ایج جم ضرور بھیجو دو گھنٹے بھیجو اس بچے کو جم اللہ نے اس باڈی کو ورک کیلئے بنایا ہے آپ یہ دیکھیں بچے چھے سال میں قرآن حفظ کر رہے ہیں آپ ان ہیومن کی بچے کو یار تین ایج میں جیم نہیں جا ستا آپ اس کو پراپر نیوٹریشن دو اس کی گروت کی دو 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 ساری پوڈی کی نیوٹریشنل سائٹ پوری کرو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تیسٹر سٹرون اس ایج میں ہمارے دس سال پیک زائے کر دیتے ہیں بچے مجھے کے دس سال کی عمر سے بچوں کو جیم کی طرف راگب کیا جائے ہمڈر پرسن 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 بڈی بلڈی بلڈی سپورٹ آپ کو ایک بچے کی دائیت پر خرچہ ہوتا ہے اگر اگر ممی کی بات کرو مکش مارسل آرٹس کی بات علومی ان کو بھی proper nutrition چاہیے proper macros کی distribution چاہیے اور سپورٹ پاکستان میں اتنا ہے نہیں ہر جگہ پہ تو that is why the best trainers یا coaches that you work with they're expensive again same goes for the personal trainers in the resistance training and body building they're expensive if you want to work with experts certification is another thing but the personal experience انہوں نے کتنی transformation کری ہے it matters اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے سو transformation کی ہوں گی تو اس میں وہ تمام دو تین body types کے clients ہوں گے جو کہ transform ہوئے ہوں گے it means اس بندے کے پاس enough knowledge ہے کہ یہ میری body type کو بھی handle کر سکتا ہے so i feel like in this day age پاکستان کی perspective سے دیکھو تو every sport has become expensive بالکل اصل میں ہمیں اس کو expensive بھی نہیں کہنا چاہیے اگر اگر آپ on the contrary side دیکھیں ایک ایک برگر ون 1000 روپیز کا برگر آرہا انڈا بھی میرے خیال 25 روپی کا ہو گیا باڈی بلڈر لوگ اکثر دیکھا گیا کہ وہ سفیدی کھاتے ہیں تو وہ بھی 10 10 انڈوں کی تو صحیح ہے آپ زردی نہیں کھا رہے ہو لیکن انڈا تو آپ پورا لوگ ہیں تو اگر آپ دس انڈے بھی کھا رہے کھا جے گی چکن کے سٹیک سے دوسرا آپ کے پاس ہیں پانچ سے چھے انڈے تو سو گرام پروٹین کی ڈائیٹ جو ہے پانچ سے دس ہزار میں آپ کی پوری ہو جاتی اب اپنے سائیڈ پاکستان کے اندر بچے ہوں دیکھیں ایک تو رول ایری آٹ اوٹ اوٹ انفورجنل ہیں وہ تو کھانے پینے کی سٹرگل میں ہیں پٹ جو لوگ سیٹیز میں ہیں یہ ان کا سیوز نہیں سکتا ان کا سیوز نہیں تو ان کو like they should go all in اور ان بچوں کو یہ کام کرانا چاہیے میں ایک چیز ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوں ہوں ایوز تو دو ویڈ ریزیسٹنس بیک اندر دیز کرتے ہیں پھر آپ جس طرح انڈوں کا آپ نے بتایا پھر سٹیک چکن اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز جب آپ ایک خاص پیور آف ٹائم تک کرتے ہو نا تو یا تو آپ چکن سے دل بر جاتا ہے یا انڈے سے دل بر جاتا ہے یا اگر آپ سٹیک کھا رہے ہو بیف کا اس سے بھی دل بر جاتا ہے کچھ لوگ کو بکیمہ کھانے کا شوک ہوتا ہے میں ایک 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 سپیرمنٹ کر رہا ہوں تین مہینے ہو گئے ہیں I am going to gym صحیح ہے I have been doing full body workouts صحیح ہے جس میں آپ daily different muscles کو ہٹ کر رہے ہوتے لیکن روزانہ ایک body part فوکس رہتا ہے سپوز if you are going on monday تو just as focused right دو تین exercises سے اس کو ہٹ کر رہے ہو بات the same time you are doing one particular exercise for back one for shoulder and one for either tricep or bicep but what I am doing I am not taking nutrition at all when I say not taking nutrition at all it means that my diet was going to gym or not going but one thing that I have changed is sleep I didn't compromise I am literally taking like sleep like a baby I don't care regardless of the diet I don't know again it's either my body type is like that my body is shredded my body shredded the you probably don't see the but the moment I take on it's maybe because shoulders genetically broad it has nothing to do with body building broad frame but one thing that I have seen when you pump feel but other than that you don't get of gym I feel like my body type is like I am not taking enough protein at all if normally people calculate the minimum is one gram per pound of the body weight I am like 70 kilos so I don't 30 gram of protein in daily intake I only eat 2 times other than that I am eating dal ho go 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 but alhamdulillah I am feeling a good positive change mentally physically stamina wise right abrat ko galiban mein ek pose ڈالi thi taqriban yaar mein kuch 14 km mein ne walk ki hai maşallah 12 km takriban kuch 22 000 right and I was feeling okay I could literally do another like 14 km the thing is from the perspective of keeping yourself mentally fit because stress is economic unstability mein bach young adults unko clear pathway nai mil raha kya kare is mulk mein re aap ko her taraf se ye awaz su nai milti even if you are graduated kya hai nokriya nai hai companies lay off kar rahi hai in such unstable environment where stress anxiety and depression is at its peak wo alag baat hai lok baat nai kertai is but you cannot deny kai nai hai because pakistan may stigma ye bhi agar ap kisi koi bol do na kai mujhe sa mental health ka problem hai to kai salamat to ho yaar mashallah allah nai better jisam diya ho kha te ho sote ho kya tension hai tumhye ab ek apko hi pata hai kya 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 apke future ko plans lete ho right but just doing this even one hour of exercise i'm not like you kya two hours may if i go to the gym i'm done in one hour in that one hour i just like do a cardio for like five minutes or 12 kilometer per run just to warm up and then normal body training but i feel so fresh regardless of if my goal is to gain this dora have big chas no 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 i'm just feeling like very good about my day about the things that i do i have meeting in a single day i it's a proper mental exercise it requires you to be active because we have not met before right and we are like talking like we know each other for quite some time it requires that energy to carry out the conversation it's not an easy thing but somehow if your goal is to gain weight or look a certain way but it helps you to cop up with like the daily stresses the daily pressures look when you lifting that weight when you can no longer do another rep but you are trying to do it you are trying to do it and you cross your mental capacity so imagine if you are working out and you are making mental difficulty when you come out of gym all the other difficult things will seem a little bit easy on you you have little bit easy on you versus gym and my experience the moment I am in the gym اچیف کرنے جو حسام بھائی جس کی ذکر کرنے but let me tell you other than that جو health benefits ہیں جو it makes you a stronger person mentally وہ اس کے لازہ وال ہے میں انٹرسٹنگ بہت بتاؤں اس میں آپ نے بڑے دو انٹرسٹنگ ایسپیکٹس کو ٹچ کی ہے پہلا یہ ہے کہ میری پروٹین کی انٹیک نارمل بندے کی جتنی ہے اور میں جم جاتا ہوں اور میں ہلتی فیل کرتا ہوں اور دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہاو جم ڈیلز ویڈیلز 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 تو وہ اپنے اپنے پیلا جو پوائنٹ آس میں اپنے اپنے ہمارے گول کی بات ہے اگر آپ کا گول ہے باڈی بیلڈنگ آپ کا مسل بریک ہو اور دن یو گیوٹ ایناف نیوٹریشن کہ وہ دوارہ سے گرو ہو تو وہ اگر دو بندے ہیں آپ ہیں اور ایک اور بندہ ہے جو کہ پروپر اس کو پروٹین کی انٹیک دے رہے تو اور اگر دونوں کا گول مسل بیلڈنگ ہے کیونکہ آپ کا گول ہے صرف فٹنس تو اس میں تو پھر آپ کو دیفنیٹلی آپ کو ہنڈر گرامز آف پروٹین یہ جو پر پاؤنڈ کا فرمولا ہے یہ آپ کو ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی سیفیشنٹ ہو تو اس میں یہ آڈینس کو نا کنفیوزن نہ ہو کہ یار میں مطلب نارمل ڈائیٹ لے کی بھی ہنڈر پرسنٹ اگر میں نے تین مہینے اس پروپر نیوٹریشن کے ساتھ اپنے میکروز کارپس فیٹس اور پروٹین کی جو ڈسٹریبیوشن ریکیمنڈ ہوتی ہے اگر یہ لیے ہوتی اگر یہ لیے ہوتی میں آپ کو میرے شولڈرز اور میرا بلکی نس فیل ہوتا the reason I am lied because میں یہی ایکسپریمنٹ کرنا چاہا رہا تھا کہ جب میں پیچھے کر رہا تھا I had amazing physique but then میں نے اس دفعہ سوچا کہ میں ایک ایکسپریمنٹ کرتا ہوں صحیح ہے تین مہینے سے وارٹ میں کر لیتا ہوں صحیح ہے میں نہیں آیا اس طرح شیپ میں میں نہیں آیا but mentally or strength wise or stamina wise it still helps you a lot true it helps you a lot بالکل ایسی ہے تو وہ depend کرتا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے وہ گول کیا ہے and now I am thinking کہ یار اچھا میں اس لیے بھی ایکسپریمنٹ کر رہا تھا کیونکہ میں کبھی ایک جگہ پہ ہوتا ہوں کبھی دوسری جگہ out of town ہوتا ہوں تو وہ میرے لیے ویسے بھی nutrition بہت بڑی سٹرگر ہے بہت بڑی سٹرگر ہے unless you are in your home home town اور آپ کا proper میرے کیس میں میرا شیف بھی ہے تو وہ میرے لیے it's a cup of کی ٹی مجھے ایک proper ریسرچ کرنی ہے nutrition یا اپنے trainer right now I don't have a trainer but people like you I can reach out کہ یار مجھے ایک بہترین میری باڈی کو دیکھتے ہو ایک suggest کر دو I have to give it to my شیف اور وہ ساری چیزیں مجھے تیار ملے گی but somehow just out of curiosity میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہوتا ہے صحیح بات but yes nutrition proper nutrition is very very important اچھا اس میں جو آپ نے stress کی بات کیا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں صرف body building سے اور muscle growth سے صرف آپ کے یہ نی پوائنٹ کے ڈولے میں نے نہیں بنائنا تو میں کیوں کروں science اب یہ کہتی ہے کہ جو cognitive growth ہے آپ کے brain کی انہوں نے جو MRIs کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ جب آپ muscle building فیٹنس کہ آپ کارڈیو اسکولر ایکٹیوٹی کا رہے ہو جوگنگ کا رہے ہو رننگ کا رہے ہو اس طرح کی ایک ہے muscle building انہوں نے دیکھا کہ جب آپ weight lifting کرتے ہو تو آپ کے brain کے اندر وہ elements grow ہوتے ہیں جو کہ ایک ایوریج بندہ گروہ ہوتے ہیں ابھی دیکھیں science نے اتنی تو advancement نہیں کی کہ وہ brain کو ابھی study کرنا ہی ابھی تو ہم نے initial studies study نہیں کیا but at least they can see the images they can see there's something going on which is linked with the weight lifting thing وہ تکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ پاپر پانچ سال پلس ایک تھی چیزی ہوگی there's some sort of growth جو کہ probably ہم اس کو لنک کریں کہ brain کی toughness یا کریکٹر کی building وہ شاید probably وہ side of the brain show کرتا but interesting part is I can tell you with my own experience if I was not a bodybuilder the last year which I have gone through it would have been terrible you know literally bodybuilding pulled me out of it اور I just felt shivers in my body literally because I have seen it from my eyes کہ this is life changing اور plus ابھی 31 کھا ہوں ایک اور بندہ بھی 31 کھا ہوں آپ تو ماشیلا فیت ہیں آپ رکھ رکھے ہیں لیٹس ایک بندہ ہے جو کھا نورمیل لائف گزارہ ہے وہ نور سب کھا 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 فاس برو آئیل میٹیو آفٹر ٹین یرز میٹ میٹ ایٹ فارٹی تھرٹی تو فارٹی اور فارٹی تو فیفٹی یہ ڈیکیڈز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ابھی دو دن پہلے میں انسٹرگرام پہ دیکھ رہا تھا شاہر خان کی وہ شریعت فیزیک فیفٹی پلس یرز کب بندہ ہمارے ٹینیجر جتنے نہیں اگر آپ نے ایک لانگ ٹرم ہیلڈی لائف گزار نی ہے ابھی میں جو آپ نے بات کی تھی پہلے جو اس پہ واپس آتے ہیں میں بسکلی مجھے کیا فیل ہوا میں اپنیل ایم ٹوٹلی فیٹ ایم باڈی بیلڈ باڈی بیلڈ میں سو موٹلی آیف ریلیڈ آن دی نیچرل فوڈ انٹیک اچھا اس طرح بیلڈ 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 بھی ہے تو کیا ہوا ہارٹ کے ساتھ ایک تو بیلڈ سٹریس کی ویسے دو تین دن نہیں ڈاؤن ہو رہا میں ڈاٹر کے واس گیا میں سارے ہارٹ کے چک اپس سکرائے جس فوڈی سیک اپنیل سیتیسفیکشن کے ہارٹ سہی ہے جب سارے ہو گئے چلیں آپ پھر بھی آپ مجھے داٹر کے ورد نے بولتے تیڈمیل ہوتی ہے آپ نے اس پر بھاگ نا ہوتے تیڈمیل کا اپنا سوفٹر ہے وہ 15 منٹس کی دوریشن میں کبھی اس کو تیز کرے گا کبھی سلو کرے گا کبھی انکلائن کرے گا دیفرنٹ ہارٹ کو پریشر دے کے چک کرتے بھاگ گیا اب اس میں چیک ہی ہوتا ہے کہ آپ ہارٹ کا ریٹ اگر آپ ہیلڈی ہارٹ ہے تو اپنے میکسیم ہارٹ ریٹ پر جانے پر پر پریشر دے ہارٹ ہیزلی پر جائے گا اس کو مینج کرے گا اور کوئی اس میں سپائک مکس نہیں ہوگی سارا کچھ پرفیکٹ اس کی پکچر آئے گی کیونکہ ساتھ اس کے آپ کی ہارٹ ویوز پرنٹ ہو کے نکل رہی ہوتی ہیں تو یہ چیک کر دیں ہارٹ کو ہم نے میکسیم جب سٹریس دیا تو ہارٹ نے کیسا پرفارم کیا اور جب کول ڈاؤن فیز میں لگ جائیں جب سارا ورکاوٹ کمپلیٹ ہو گیا پھر دو منٹ بٹھاتے ہیں پھر بھی پروبز لگی رہتی ہیں ہارٹ نے کول ڈاؤن ہونے میں کیسے پرفارم کی ہے تو پانچ منٹ میرے گزر گئے تو انہوں نے کہ اگر آپ کو سانس چھٹ جائے یا تھک رہی ہوتا آپ میں بتانا ہوں وہیں بند کر دیں گے میں نے دیلی دو گھنڈے بھگھاتے رہو تو میں یہ کرتا روں گا اور آپ نے دو سپیڈ پر لگائی ہوئی تو خیر پوائنٹ اس کہ مجھے اسی طرح ٹریٹ کر رہے تھے کہ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ ایک ایوریج بندے کی ہیلت تینی بھی نہیں ہوتی کہ مجھے تو یہ piece of the cake لگ رہا ہے جب میرا ختم ہوگی مجھے کہتے ہیں سر آپ کو دو دن تک کھلیاں پڑیں گی باڈی میں برو بہت اندر سٹیمٹ کر رہے باڈی آپ کے سامنے الحمد اللہ سو پوائنٹ یہ باگی ہارڈ واس پرفیکل فائن تو لیکن یہ صرف باڈی نہیں ہیں اب ایک بڑی انٹرسنگ بات باڈی بلڈنگ کو میں اپنا کیریر بنا لیا لیا اتنا میں سنسیبل ڈیسیجن لیا سٹیج پہ ترٹی پی ایج پہ کیونکہ میں جب ابھی فیبری مارس میں جب میں گیا سری لنکا ٹرپ پہ میں گیا نہیں بھائی 15 ڈیس کا میرا ٹرپ تھا اور پیور میں نے کانٹین کریشن کرنی تھی گھومنا پہ نہ تھا میں بلوگر ہوں تو اب وہاں پہ میں اپنی باڈی بیلڈنگ کی پیک پہ تھا چھے مینے تک کرتا آرہ تھا اب جب میں وہاں پہ گیا چیز نہیں بھائی دو میری چیزیں میرے کیریئر کی وہاں پہ ٹرانسلیٹ ہوئیں اور فورنر جسے نے زندگی میں آپ کو نہیں دیکھا ایک لانگ لاشنگ ڈال دیتی پہلی آپ کی باڈی ہے اور دوسرا اگر آپ کے پاس فیم ہے کیونکہ یہ دونوں ایک ایسی کرنسی ہیں جو کہ انٹرنیشنل لی accept ہوتی ہیں آپ کے پاس بینک میں کتنا بیلنس ہے گراج میں کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں وہ دوسری کنٹری جا کے سب zero ہو گیا میں آپ پاس کون سی گاڑی میں آیا ہوں میں پاڈکاست کے اندر بیٹھا ہوں تو اس کو بوسٹ آؤٹ نہیں کر سکتا ویسے تو بوسٹ کر میں بلیو نہیں کھاتا ایک پوائنٹ میرا ہی ہے کہ میں اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ لائیف میں وہ پات بچوں کو چھوز کرنے چاہیئے جو کہ انویسمنٹ ہیں جو کے without speaking they basically get to translate اب وہاں بھی دکھاؤ صرف یہ دکھیں بات جی کیا کر رہے ہو you know how you manage your trips and all ہم ان سے پوچھتے تھے فاہنرز پوچھتے تو میں نے کھل لگ آئی 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 تو وہ سارا بندی نے بڑا confidence دیا تو وہ صرف انسٹرگرامر تھے ان کے کچھ 20-30 thousand followers تو وہ مجھے کہتے ہیں youtube also youtube میں کہتے ہیں how do you do like facebook everything چار پلیٹفارم کب کسی لے کے چل رہے ہو لیکی میں نے لرن یہ کیا نایم بھائی کہ body building is so crucial کہ آپ کسی پہلی بات تو فٹنس بہت ضروری ہے اور سیکھنڈ چیز ہے کہ کوئی ایسا کیریر ہو جس کے اندر انٹرنیشنل آپ کو اس کو اسیتنی اسپلین نہ کرنا پڑے اور اتنی ویلیو آپ اپنا لنک دے دو باقی وہ خود دیکھ لیں آپ کے بارے میں آپ کیا کام کر دے ہو ای ای فیل کروشل سیچویشن ڈیفکل سیچویشن آف دیر لائف شاید کولیپس کر جاتا اور جس طرح ابھی پوڈکاست آٹ ہونے سے پہلے آپ یہ بتا رہے تھے کہ جب آپ کی ڈائیوورس ہوتی ہے اور آپ کا بچہ 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 تو تو وہ پر ایک اٹیچمنٹ پر بھی رہتی ہے بکہ اپیس آف یو آوٹ دیر دیر ورل رائی اگر میں آپ کو دیفکل دیر سیچویشن واس اور دیر آپ دیر سٹریس انگزائیتی دیپریشن اور وات نوٹ یہ تو آپ نے ایک ماز کھول دیا نہیں بکہ لیکن لگ آپ کو رلیشنشپ ایڈوائز دیتے ہوئے نظر آئیں گے سوسائیٹی میں آپ کو انسپریشنل اور موٹیویشنل سپیکر لیفت رائٹ ان نظر آتے ہوں گے بکہ سمبڈی ہو ہف بین تھو تفنیس آف لائف جس کو کہتے نا وہ جس کو نہیں بولتے کیا اگر میں آپ سے بگیگست پین بگیگست ہم 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 زندگی کی سٹویشن سے ہم لگتا ہے کہ یہ ہو جائے تو تو شاید لائف ختم ہو جائے صحیح ہے but how you have cop up with all of that نہیں بھائی میری sort of life میں بھی کل پر سو کام سی guest speaking میں بھی گیا تو وہ بسیلی stress management پہ تھی میری sort of پوری لائف ایک stress میں گزری ہے اور یہ سر میں اسری حسٹری بتا رہا ہوں تاکہ ایک بندے کو پتا ہو کیار کیونکہ آپ کے قویشن کی حسٹری بھیلڈ اپ ہو جائے گی تو مطلب میری اسرہ گزری ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑا تو میرا بلیو یہ ہے کہ آپ کی لائف میں ہر چیز آپ کو سٹرانگر یا کسی پرپس سے ہاتی ہے اور یہ میں اس کی اکاونٹلس آپ کو اس پارٹکاست میں اگزامبل بتا ساتھ تو کچھ بڑے انٹرسنگ واقعات شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جو کہ ایمان سٹرانگ کرتے ہیں بندے کا تو پہلے تو یہ ایمان سٹرانگ بچمن سے میرا مختلف سٹیجز پہ ہوتا آرہا تھا میں آپ کو پرٹکولر اگزامبلز بتا ہوں گا کہ مجھے پتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے ڈیورس بھی ہویا ہے نا سترانگ دیورس بھی ہویا ہے نا سترانگ جو کہ مجھے پسلے سال شاید شاید سامن نایا لیکن پرابلی اب ایک تھوڑی پکچر اور کلیر ہوئی ہے اور ہوتی جائے گی بٹایم بچمن میں میرے جو پیرنٹس تھے دیورس بھی لیکن لوگوں کی فالنگ اب میں دیکھتا ہوں میں انکارون کی فالنگ وہ زیادہ جب لوگوں کی فیڈباک ہاتی ہے تو ایسہ نہیں ہے بہت سے بچے مجھے مجھے کہ ہمارے پیرنٹس نہ اینا وہ پیس تھی نہ انہوں نے وہ سپورٹ دی ہم کچھ ایکسٹاورڈری کرنا چھاتے تھے انہوں نے وہ سپورٹ نہیں دی یہ چیزیں انتروا دیتی ہیں لیکن میرے پیرنٹس نے مجھے کہ میں نے بلوگنگ سٹارٹ کی تھی almost good 12 years back اس وقت گوگل ایڈسنس کا چیک میں نے پہلی دفعہ جب پیرنٹ کو 100 ڈالر کا پتہ آتا ہے جب تھریشورڈ کمپلیٹ ہوا دکھایا تو انہوں نے سپورٹ کیا بینک لے کے گئے تو بینک والوں نے کہا بھی کالیفارنیا سے کدھر سے چیک آگیا تو اس ٹیج پر پیرنٹس نے جب کوئی کونسپ نہیں تھا انہوں نے سپورٹ کیا ہر سٹیج پر تو اس طرح پر پیرنٹس کے طور پر وہ بیشتے ہیں but the point is کہ سائنس کہتی ہے کہ اگر کسی بچے کو ایسا برنگنگ میں انوائرمنٹ بلے جس کے اندر پیرنٹس کے آپس میں بنتی نہیں ہیں تو وہ سورٹ اف ایک وار کی سٹیٹ میں بچے بڑے ہوتے ہیں جس میں وار میں انسرٹینٹی ہوتی ہے کیا ہوگا کل کو اگر پیرنٹس کے بیچ میں ڈیورس ہو گئی میرے والد صاحب نے میری مدر کو چھوڑ دیا تو ہمارا کیا ہوگا چھوڑ دیا تو اس کو پتہ ہی نہیں آپشنز کیا ہے اس کے پاس اور یہ میں پرائمری ایج کی بات کر رہا ہوں جب بچے کا کوئی تو ہم تھرور آؤٹ میری ارلی ایسٹ میمری سے لے کے پرائمری سکنٹری ایلی ویلی 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 آر انٹائر لائف was like this کہ ہم کہتے ہیں میرا بائی کے آر بھائی دو ہفتے قوزرگیں ہیں تو ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہونا پھر کچھ ہوتے تھا تو ہم like roller coaster you're always in a flight and fight mode always like 24 hours رات کو سو رہے نہیں پتا صبح کیا ہوگا صبح سو رہے نہیں پتا رات کو کیا ہوگا پیٹ میں انسائیٹی اب اس کا positive aspect اللہ تعالیٰ was actually preparing me for something big اور جو کہ I still believe کہ میری life میں وہ stage نہیں آئی I still believe کہ there is something very big mountain to be you know cross ابھی ہے کسی نار تو اس میں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہر چیز کے اندر تو اس میں ہم تھوڑے سے strengthful ہو گئے اور پروبیلی اس ٹائم میں 2011 میں جب یوٹیوب کے اوپر بھی تو خاص کچھ کوئی اگنے چونے لوگ ہوتے تھے جو کہ how to make money پہ سپرین کچھتے تو مجھے وہ جو pressure cooker گھر میں نایم بھائی بیلڈ ہو رہا تھا اس نے مجھے کہا یار کہ کچھ income source ہونی چاہیے کہ اگر لیٹس ہے کہ آج پتا چلتا ہے ہوگی یہ sorry to interrupt you جو if you could like just give us the reason کیا جو لڑائیاں parents کے بیچ میں ہو رہی تھی آپ کے case میں is it was because of the financial problems یا is it something something else because بہت سارے families میں لڑائیاں تو اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں نا یار وہ لائٹ کیوں کھولی چھوڑ دیے تمہیں تمہیں پتا نہیں ہے بجل کتنی مہنگی ہے پیسے درختوں پر اکتے ہیں اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں جو ہمارے ہوتی تھی یا it was just like میہ بیوی کی جو بھی آئیلی زندگی میں اور چیزیں ہوتی ہیں is it because of that نہیں الحمدلللہ financial issues حالانکہ پہلے ایسی سٹیج بہتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ فروٹ نہیں لے کے آتے گھر میں کھانے پینے کی لیکن کبھی بھی financial aspect 1% بھی نہیں تھا الحمدللہ اگر پیسے تھوڑی بھی تھے تو میری جو مدر اور فادر کی بھی اس میں یہ انڈرسٹیننگ تھی کہ جتنے ہیں ہم نے اس میں گزارہ کرنا ہے and you're two brothers right ہم دو بھائی ہیں دو بھائی ہیں تو الحمدللہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ finances کی ویسے ان کے بیچ میں کوئی issue وہ ان کی انڈرسٹیننگ نہیں تھی دونوں کی nature towards us was perfect mother نے 100% دیا father نے 100% دیا but ان کے بیچ میں جو تھی نا وہ ہمیشہ rift frictions اور وہ sort of جب دین ان کی لائف میں بھی آیا میرے پیرنٹ کی لائف میں جب آیا تو we saw things changing کس طرح مطلب کسی تبلیغی اس پہ یا کہیں پہ جمعہ کا خدمہ سنا یا how did that happen کس طرح اسلام کی طرف رہے ہو ہے so 90s میں 98 90 مطلب میری 91 میری year of birth ہے تو around 2000 کے around I think this podcast will be the most in-depth podcast that I've ever done probably we are famous for that by the way کیونکہ اتنی ڈیٹیل سے میں نے کبھی نہ کبھی ذکر کیا نہ آپ نے vlog میں نہیں کبھی بتایا یا مجھے مزا رہے personally speaking I'm very intrigued and I'm like a curious person just سمجھ چاہاروں because اب میری case میں the main thing was that was driving me to make money because ہم ایک same industry سے online earning والی industry سے تعلق کرتے but if I were to explain my journey the main motive was finances they were always shot on finances so that is why my 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 case my death then I was very young and I had to take care of my brothers and sister and my mother so so میرے case میں ایک financial drive تو میرا تبدیل چاہ رہا ہے میں یہ podcast reverse کروں کیونکہ آپ نے اس 8th کے بعد سے کیسے آپ نے manage کیسے کیا گر my family was very supportive of me میں آپ کو کہوں گو in terms of میرے چچا میرے خالہ سارے جو اببو کی سائیٹ کی فیملی تھی they all of them were in very good professional positions جو چاچو وغیرہ سارے انجینئرز ہیں بہنیں آنٹیاں تھی they were doctors انہوں نے جمپ ان کیا فائنش جی جمپ ان ریسکیو می اور ان کو پتہ تھا i was a talented student تو they know my potential کہ میں زندگی میں کچھ کر سکتا ہوں but میرے اپنے اپنے ایک curiosity تھی آپ کو پتہ کہ you can buy the facilities of life through this currency thing جو کہ آپ کو stand up ہو پڑے گا if you want to study in good schools good colleges you have to pay for that and I know that by it 's not free if you can study free go to government college and then the level of the now deep down uh 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 mujhe یہ تھا کہ financially کچھ کرنا ہے اگر یہ آپ کی story میں اگری father والا incident نہ ہوتا تو آپ کو still لگتا ہے کہ آپ اتنے سیکسفل ہوتا ہے اتنی بڑی ہیٹ لے گی اپنے this is this is very difficult to answer because like اچھا لوگ اکسر یہ سوال سوال میں یہ کہ لائف میں کوئی بھی پچھتا ہوا نہیں ہے everything happens for a reason the person that you are today in your life the kind of successes that you have accomplished the difficulties of life that you have been through it is all because of the past experiences and دیکھ کر کتنا خوش ہوتے or you could buy them the facilities of life ان کی اپنی گاڑی ہوتی ان کا اپنا گھر ہوتا ان کے آگے پیچھے خان سامہ گھوم رہے ہوتے ہر چیز تیار ہوتی but i feel like کہ اگر میں اس طرح کی سوچ develop کر لوں تو میں یہ undermine کر رہا ہوں کہ the person i am today it's all because of the tough situations that i have been through کہ مجھ سے میرے پیرنٹس کو لے لیا گیا میں اللہ کی رضا پر کمپلیٹلی راضی ہوں مجھے کوئی یہ نہیں ہے ہم نے بھی جانا ہے ہمارے بچوں نے بھی جانا ہے تمام نسلوں نے ایک دن ہوتے جانا تو تھا نا صحیح بات کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اگر میں ایک گاڑی دلا سکتا جو شاید ان کو نہیں میسر تھی اس ٹائم میں تو شاید وہ فیسلیوٹیز اب میری جنریشن جو میرے بچے ان کو آویلیبل ہے صحیح ہے تو میں اپنی لائف کے بارے کوکر بھی نا چلے ہر کوئی ایک سرٹن پریشر کوکر میں سے گزرت ہے تو وہ کھانا بگتا ہے اور ای فیل لائک ای تفنیس اف لائف جو میں پڑی رہا ہوں اچھا میں نے دیٹینشن کے اگزیم دیئے دیٹینشن کے اگزیم ہوتے اچھا ای فرس کلاس پر اگلے دن میرے والی ساپ کی ڈہت ہو گی تھی because of the cardiovascular disease right تو at that time I felt like زندگی ختم ہو گئی ہے the sole breadwinner of the house when he is no longer there اور اما کی بھی طبیت خراب ہو صحیح ہے اور آپ بڑے اور بہن بائی تو آپ کو لگتا ہے یار اب کیا ہوگا فنیش everything فنیش but I feel like everything happens for a reason there is a purpose behind everything that is happening اور میرے کیس میں یہ ہے the moment my father پاسٹ ہوئے میں نے ریسمنسیبیلیٹی اون کی I had to make sure کہ میں پڑھائی بھی جاری رکھو اور بہن بائیوں کی پڑھائی جاری رکھو میں آن ٹریک رہا ہوں میں پڑھائی بھی اسی مہنت کے ساتھ کروں جس طرح میں پڑھتا آرہا ہوں الحمدللہ میں نے میکرک میں دسٹنکشن کی اسلامی کالیج سے فسی کی اسلامی سے پڑھائی اسلامی میں گول میڈلیس پڑھائی میں یونیورسٹی میں گیا میں دسٹنکشن ہولڈر میں میری کمپیوٹر سسٹم انجینیرگ بسی کمپیوٹر انجینیرگ ہمارے اس میں یہ کہ اف آپ کمپیوٹر سائید سو آپ کا زیادہ تر اورینتیشن تھوڑا سوفیر سائید پر پروگرام سائید پر سیادہ رہتی ہے بس ان کمپیوٹر سسٹم انجینیرگ آپ کا اون سبجک پر بھی میری دوست جنہوں نے میکترونکس ایر یونیورسٹی سے پڑی ہوئی ہے اور ہم کالیج میرے سکول میرے تو میرا یویٹی میں ہوگیا اس کا ایر یونیورسٹی میں ہوگیا تو میں بات کر ہوں دوہزار آرڈ کی میں میں وز انرول دو یونیورسٹی ان 2008 اور گریجویٹ میں دوہزار وائلنس it somehow establishes you as a person that you are today تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کے پیرنٹس رڑتے تھے یا میرے پیرنٹس دنیا سے جلدی چلے گئے تو ہم کہیں گے زندگی خطام ہوگی ہے you are a strong person we are strong people some kind of stress is important to build up the character to build up پہ ملتی رہتی ہے you don't struggle that much اور ہمارے case میں یہ ہے کہ آپ کے case میں بھی کہ you were one of the earliest bloggers in Pakistan جب ہم بات کرتے ہیں تو how could have you accomplished that exactly right that's the point کیونکہ آپ دیکھیں ایک بچہ کیس منٹل سٹیٹ سے اگر وہ پریشور کو نا بلدور تھا i would have never searched how to make money online اور میں نے even تو i search how to make money online لگر اس کا purpose یہ نہیں تھا کہ میرے خرمے فانیشل کنسٹینٹ تھے وہ پیرنٹ سب پوری فلفیل کی تھی بات پیر 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 بیرگ گیا پیر میں فٹوپادر بیٹھون کل چیزوں کو پیر بیٹھون کرتا ہوں پیر بلوگ شروع بیٹھون مجھے شوق تھا کہ میں کچھ اچیف کروں اور پیر پیر جنرل پیولک تو میں مجھنے کرتا کہ ٹی وی پیر انٹریویوز دے رہا ہوں جب میرا بلوگ شروع بھی نہیں ہوا تا پیر پیر کرتا تو سرچ کیا لرن کیا چار پان سال لگ گئے بلوگ میں سے ہیں بلوگ نہیں جو انسٹر گرم پہ ان کو بلوگر کہتے ہیں بلوگ جس کیلئے ٹرم بسیکلی سورٹ آف انٹریوز ہوئی تھی وہ تھے ریٹن کانٹنٹ کی ویب سائٹس بلوگ جو کے انفرمیشن پروائید کرتے ہیں پھر بلوگ کی ماشاء اللہ اپس بھی آگئی انسٹر گرم ان آل تو وہ سارا اس پروفیشن میں گزرا ماشاء اللہ ارن کیا تھرڈ سیمیشٹر میں الہم دل رائے ترین کم ہوگی ہوندا سی ٹی سو لینے کیلئے 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 اور تو وہ ایک اچھی سٹرگل تھی بڑی سٹرگل تھی اور اپ سٹرگل تھا میں آپ سے یہ رہے تھے جو ابھی ریسن لی آپ جس ایک سٹریس سے ایک ریلیشن ٹوٹنے سے گزرہ ہے اس کو کیسے منیج کیا ہے اب وہ مطلب کی پریکٹس بسیکلی ہوم وقت اللہ کرا آرہ رہے تھے اچھا اب انٹرسنگ اور میں بلیف کرتا ہوں کہ لائف ہمیشہ رولر کوسٹر ہی اب میں اگزیکٹلی رولر کوسٹر کی گزیمبلز بدا دوں اگرام اگزیمبل بھی لے لیں کہ رولر کوسٹر کا ٹریک باٹم میں جا رہا ہے فیمیلی جو ہے نا پیرنٹس کی پریشر کی ساری چیزوں کی اشیوز کی ہوئی اگ میرا ایک لے سکتا ہوں نیور بلیف کیونکہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ سا ایوریج سوڈنٹ ہی تھا ایوریج تھوڈ سا اباب ایوریج تھا آگے بہنڈنے والا سٹوڈنٹ لیکن یہ کہ ایک گریڈر نہیں تھا تو بات یہ تھا کہ فادر ہمیشہ ماتز کے اوپر ماتز ماتز میں تو چھوڑ دیا جو ایوریج میں نے کہ اب میں میٹس میں ایوریج 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 پہلے آیا جی پاکستان سٹیڈی اسلامی اللہ نے مجھے پہلی پیگ دکھائی کونفیڈنس دیا سامنے آپ کچھ کر سکتے ہو صرف اپنے آپ کو پہلا کچھ پروف کرنے کے لیے ایک ٹانٹا بچہ ہے لیول ای لیول کا پیپر آتے ہیں میں پانچ مہینے پہلے پڑھنا چروع کرتا ہوں سوارے پاس پیپر فورٹین یرز کے کر ڈالتا ہوں اور ای نیور بلیوڈ کہ میں یہ سب کچھ کروں گا تو ای آس دیکھوں کہ اے تو ای نیوڈیم ہوتی نا یار کیا پتا جی بائی چانس آجائے لیکن پوری افرٹ کی پانچ مہینے پڑھا عمرے پہ چلا گئے عمرے پہ جا کے اللہ جدو آگے آجائے پھر بھی کانفیڈنس نہیں تھا پڑھا تو آئے گا ہو کے واپس آگیا نا تو اگزائم کا لینے کیا ریزولٹ تو اور اس سٹار نہیں تھا تو بسیکل ای سٹار آجائے 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 خیر وہ بڑا کانفیڈنس بوسٹ اور ماشاءاللہ اپنے سرکل کے اندر اللہ نے ریسپیکٹ دی سارا کو چھو اب سب کی نظر میں آگے جی حسام وہ ایک گریڈر شاید سٹوڈنٹ ہے پہلے دو چھکے ہمارے آجائے باقی بھی پانچ چھکے مارے گا تو سٹریٹ ایس لے جائے گا تو ایک ریسپیکٹ وہاں تھے اب میں اپنے اپنے کو پروف کنا تھا تو میں نے ایک سٹر کی اور اسی طرح پر ٹوٹل 5A سٹار سمدھیں گا ماشاءاللہ کانفیڈنس میرا بوسٹ ہوا کچھ زیادہ بوسٹ ہو گیا کچھ زیادہ بوسٹ ہوا پھر میں گیمنگ ایسا ایڈکٹ ہوا آن لائن گیمنگ کا ہیلو can you believe نہیں بھائی 2 years میں میری جو پر ڈے کی گیمنگ کی ایوریج ہے نمبر آرز آئرز پلیڈ وہ 5 آرز پر ڈے کی آئرز دو سال تک میں ایسا نہ کیا کہ فادر میرا صبح فجر مارس پڑتے تھے میں ساری رات میں گیمنگ کھلتا تھا میرا ایک ماوس میرا ہی ہاتھ میں ہوتا تھا اور زمین پر لیٹ کے ادھر میرا کی بورڈ ہوتا تھا تھا ایسا اراؤن 2009 10 9 10 تو میری online journey 2010 میں شروع کیا لیکن اس میں کیا گیم اس گیم سے اتنا ایک محبت ہوگئی Halo گیم تھی Halo تو میں نے جن لیولز میں کھل رہا ہوں جن ملٹی پلیئر کے ماب میں کھل رہا ہوں اپنا map بناو تو یہ پوری دنیا میرے ماب کیوں نہیں کھلتی اب اس وقت کوئی پروگرامنگ کا کونسپٹ تھا لیکن میں نے یوٹیوب سہی لرن کیا کس طرح آپ میپس بنانے 3D میں 3D موڈلنگ لرن کی خود ہی گھر میں بیٹھ کے Halo کے میپس بنائے پبلش کیے دنیا نے میرے میرے میپس میں کھیلا اب یہ بڑھا ایک ایک سپیرنس تھا مجھے آگیا پھر میرے سورٹ اف سکورپین ہونے کی جس ویسے بھی میں ہر وقت کڑا ہوتا میں ملٹیپل چیزوں میں لرن کرتا رہوں کسی چیز میں توڑا سا انٹرش پیدا ہوتا میں اس کو لرن کرتا تو بلیو ان دیس پیدا مجھے نیو بسیئلی جو ایک ایک سوٹ آف آئی لیو پرگمی مجھے لیکن سکرات سکرات بسی لیو تو اپنے سوفٹر بننے مجھے لیکن 3D موڈل آپ کسی طرح وہ موڈل آپ نے گیم کی سوفٹر میں پر کے سوفٹر کچھ پیر بی بسی لیو اچھا وہ لن کیا اب یہ میرا جو ٹائم تانا جسی جسی میں بڑا کچھ لن کیا آپ can you believe میں اکھسر کہتا ہوں میں بندہ جسی نے آتو تون پر بنایا میں اس وقت 2010 میں آتو تون پر بنایا میرا ایک چینل پر ڈال تا آل وقت اگر یہ لوگ رجحان تھا نماز وقیر ساری ساری سارا گھر میں انوائرمنٹ تو تھا لیکن چیزوں کو سکلور کروں تو خر میں اپنے ہیٹ پول آئے ویدی جی بنے ویدی چیل رہی ہیں بڑے مختلف سوفٹر لنس کی ایڈیٹنگ پہلی لن کر لی تھی اس وقت بھی کیونکہ میں کچھ یوٹیوبر سے ری ویلیم جونسا نے یہ اس وقت او جیز تھے یوٹیوبر پہ 3-4 ملین لے کے ٹاپ پہ ہوتے تھے تو یہی ہماری انسپیریشن تھے بریکنگ نوائی سیز کی پوڈکاست ہوتی تھی تو حالانکہ اس کی اس وقت ری ویلیم جونسن کی اس وقت ہوا تھا بریکیج اس کی گل فرنڈ سے لیکن مجھے کاش ابھی وہ اس سے جا کے مل جائے ری ویلیم جونسن کو چھوڑ گیا still that guy is making is driving more views than the top یہ جو ہے نا یہ ابھی اس وقت یوٹیوبر 100 ملین پریز جس نے ری ویلیم جونسن کا انٹریو سن رہا تھا کہتا ہے کہ اگر آپ total سٹیٹیسٹس نکال لاؤ تو میرے سارے پلیٹ فارم پہ ملا کہ still my views exceed جو ری ویلیم جونسن نے پھر چھوڑ دیا تھا میرے خیال میں وہ کہہ رہا تھا میں fed up ہو گیا اس نے یوٹیوب نہیں چھوڑا تھا اگر آپ دیکھیں اس نے یوٹیوب فیس بوک پہ آگیا اس نے ایکول سٹری کا شو ہوا کرتا تھا وہ خود چھوڑ کے اس نے کسی اور بندے کو لے آیا ایکول سٹری کرنے اس طرح اٹھا نہیں پھر اس کی ایک وائب ہوا کرتی جس طرح وہ ریویو کیا جس طرح اس نے دو چھار کریٹر لائے اس رہنی چلے پھر اس کا تھپ ہو گیا پھر وہ دوبارہ سے کچھ سٹر بھائب ہو گیا پھر فیس بوک پہ اس نے وہی کام شروع کیا پھر وہ ریلز اور وہ کیا وائن وائن آگئی تو اس نے اس نے ٹک آف کر لیا خیر وہ جو ٹائم تھا میں ان کریٹر سے انسپائر ہوا پھر پہلی دفع میں نے شروع کی اب وہ میرے پرانے ولوگز میں جو میں نے میرے پرائیوٹ ہیں لیکن کئی نہ کئی میں نے سنیپٹ شیئر کی میں بلکل لیکن اب دیکھیں میرا یہ جتنی میری یہ اس وقت رسٹ ہے نا جس وز سائز آم اور میرے کامیرا اٹھایا ہے پورا ٹرائپوڈ سمید تو وہ ٹرائپوڈ میرے بازو سے بڑھا ہے یہ میرا بازو جا رہا ہے اور اگر ویڈیو wait ی پرائیپوڈ اسے ہیں اور میں جب اس کوششہ میں اور منو سا للا میرے میں تھا تو میں اپنے گھر میں ویڈیوز بنا رہا ہوں راتی ویلیم کی طرح تو ویڈیو نیچی رہا ہوں پہلے میں لیکن میں نے 30 40 50 ولوگز آٹسائیڈ جاکے میں نے انگلیس من بنائے کوکن میں انیسی انسپایر دو پاکستانو اس وقت کوئی بھی پاکستانی ولوگر نہیں تھا اردو میں تو کوئی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا ایک بھی ملکہ اگر آپ اسلامباد سرچ کریں اگر آپ یوٹیوب پہ اس وقت اسلامباد کے انتر اسلامباد کے کی ورڈ کے اوپر وہ ڈراماز کی آتی ہوتی تھی ڈرام یا رینڈم جو ٹی وی کا کانٹنٹ ہوتا ہے تو یہ حالاتی ہے میں نے اپنا پرانا ولوگ میرا 2011 کا ایک ولوگ ہے جسے میں اپنے بھاریا ٹاؤن سے ہو کہ میں جا رہا ہوں پرانے ائرپورٹ کے پاس سے ہو کہ جا رہا ہوں اسلامباد فیملی ساتھ ویسی رات کے ٹائم یہ ولوگز ابھی بھی آپ کے اسی والے چینل پر وہ پرائیویٹ ہیں اپلوڈ اسی پر تھی لیکن بعد میں آپ نے پرائیویٹ کر دی ہے اپلوڈڈ وہ ایک اور میرا چینل تھا اس پہ تھے وہ میرا ایکسپریمنٹل چینل جو اس وقت اگر تھا حسام محمد آوان کے نام سے جو چینل ہے اس پہ تو کوئی ایسا جو ایسا جو ایسا جو ایسی کنٹ میرا نئی ہے کیونکہ وہ 40 منٹ کا ایک ولوگ ہے رات کا ٹائم ہے اسلامباد ہائیوے وہ دو لین والی اسلامباد ہائیوے ہے حسام نے باہر کیمرا ہاتھ نکالا گاڑی سے اور وہ ایسے-یسے ہل رہا ہے ہاتھ کو اس کا کیمروں میں سٹیبلیزیشن بھی کیا جیدی وہ پٹیٹو کالٹی ہے چالیس گھنٹے پیچھے دنان سمیہ کا گانا لگا حسام جا رہا ہے جناب اسلامبادی ہے میرے بلوگ ہوتے تھے اور اس کو میں نے کہا دیکھیں کہ کون میں نے اسے پرائیویٹ کر دیا لیکن وہ لرننگ تھی ایڈیٹنگ لرن کرنا اور وہ اٹھتے اٹھتے ٹیکسٹ آ رہے ہیں ادھر سے وہ فلائے آ رہا رہے ہیں وہ سمانت ہے وہ ایک سینس نہیں لیکن یہ کہ ماشاءاللہ کافی ایکسپریمنٹ کر کے بلوگنگ سے بھی رولر کوسٹر میں کیا ہوا کہ ہمیں چیزیں ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں لرن کر رہا ہوں ایڈوکیشن کے اندر بھی اچھے گریڈز تھے لیکن جب ای لیول میں میرا ڈپ آیا تو میری اپنی چوائس کی یونیورسٹی میں اڈمیشن نہیں ہو وہاں سے میری لائیف چینج ہو گئی نہیں ہوا میرا اچھا اپنی کیونکہ ای لیول میں گریڈز بہت بورے آئے سی ڈیڈیز جب بورے آئے تو میری اپنی چوائس کی اچھی یونیورسٹی میں امیشن نہیں ہوا آپ کی چوائس کی آتی اصل میں ہمارے کیونکہ بیکن کے اندر سارے جو سوڈنٹس ہیں ہم جن کو جو ٹاپ سوڈنٹس ہوتے ہیں وہ امیٹی میں ایڈمیشن لے رہا ہے کوئی بیئر کی کنٹریز میں جا رہا ہے تو میرا بیئر کی کنٹریز کو چھوڑ کر پاکستان کی بھی ٹاپ میں بھی نہیں ہوا میں زیبیس سے کمیوری سائنسز کی ہے میں نے زیبیس یونیورسٹی سے کمیوری سائنسز کی ہے اور سکل فل تھی بہت لرن کی ہے بہت کہ ایک انسٹیوشن کا ایک نام ہوتا ہے نا اب پہر ستل زیبیس کا کافی ہو گیا اس وقت جتا نہیں تھا خیر the point was کہ ایک ہٹ میں نے لی بہت میرا ہمیشہ سے ایک مائیکل جارڈن کا ایک کوٹ ہے my body can take my body can take the crunches but my mind cannot take the sideline تو وہ ایک اندر سے تھا کہ آئر نے ہٹ لی ہے but I have to مجھے یہ میرا end goal نہیں ہے یہ میرا end point نہیں ہے میں نے کہا نہیں اب یہ میری body بھی چینج ہوگی اب یہ میں اپنی یونیورسٹی کے پہلے سمیسٹر میں آ چکا ہوں but میں بالکل سلمیسٹ فزیک ہے میری میں نے کہا یہاں سے حسام کی باڈی بھی چینج ہوگی یا میں نے اپنی ڈگری میں ٹاپ کرنا but who inspire you like اچانک آپ نے اپنی body کو بھی serious لینا شروع کیا اپنے پڑھائی کو بھی لینا شروع کیا اس وجہ سے کہ کیا آپ کے left right دوست یا جس social circle میں آپ اس وقت اٹھا بیٹھا کرتے تھے وہاں سے inspire ہوئے یا کیا مطلب کہ خود یہ سوچ آگئی کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے پڑھائی میں بھی اور fitness میں بھی all of a certain کس طرح اصل میں probably I think ان کا بہت بہت ہی بہت ہی بڑڈ چیز تھا ابھی بھی میں دیکھوں تو شاید پرابلی اتنا ہوگا میرے ساپ سے نیچرل ایتھلیٹ اور ہائٹ کے ساپ سے بہت اچھی ان کی فزیق تھی تو وہ ریگولر جیم آنا ہونے تو میں ان کو دیکھتا تھا میرا frame ایکٹرمافک frame تھا میرا میں گھتا تھا یار یہ بندہ اصل میں میں ان کو بڑی غور سے دیکھتا تھا یار یہ بندہ اس طرح چل کے آتا ہے اتنی اس کی broad shoulder ایسے ہے تو دیکھ دیکھ کے نا مجھے اندر سے develop اچھا باڈی بیڈل میں کچھ چیز ہے میں کر سکتا ہوں تو یہ تھی دو تین سال پہلے کی thought process تو وہ ایک سیڈ اندر آ چکا تھا کہ میں اپنی گلی میں ایک لڑکے کو دیکھتا ہوں کہ یہ اتنا fit ہے پلس پہ میرے فادر نے بھی مجھے کہا کہ آپ جم جوائن کرو 150 روپیز میری پاکٹ منی سمتنگ تھی 100 روپیز تو انہوں نے ٹینر سے جا کے بات کی کہ آپ جا کے 150 روپیز اپنی پاکٹ منی سے کرے گا تو وہاں سے سٹارٹ کیا پھر فادر کب ایک پوائنٹ رول تھا کہ انہوں نے مجھے انڈیڈوز کرا دیا شاید میں کبھی بھی خود نہ آ جاتا یہ تنا فادر نے مجھے باڈی بلیڈنگ کی طرف انڈیڈوز کرایا پھر میں نے کچھ عرصہ کلاس نائیت میں کر کے چھوڑ دی تھی تو یونیورسٹی میں جب میں آیا تو میرا ایک بیکراؤن دو تین مہینے کا باڈی بلیڈنگ کا بن چکا تھا جیم کا انڈیڈوز ویٹس کو ہو چکا تھا پھر چھوڑ دی تھی دو تین سال اب جو پروپر میں نے کہا نہیں یا باڈی بلیڈنگ کا مجھے پتا ہے کہ اس سے میری لائف چینج ہو سکتی ہے اور پلس ڈگری کے اندر آٹ پر فارم کرنا ہے کیونکہ پچھلا جو پریشور ککر بیلد ہوا تھا وہ اے لیول میں وہ میں دوبارہ ایکسپیئنس نہیں کر سکتا کیونکہ کیونکہ کینگیو بلیف کہ میں کسی انسٹیوڈوشن کو لیڈ ڈاؤن تو نہیں کرنا چاہوں گا بات یہ تھا کہ میرا کام سیٹ اصل میں اللہ نے جب لکھی ہوتی نہیں اب امیجن کریں جو وہ کیون سا ٹیس ہوتا ہے ڈی ایس ڈی ایس ٹیس ہوتا ہے ڈی ایس ٹیس ہوتا ہے ہاں اس میں میرے نائنٹی سیون پرسنٹ اچھا نائنٹی سیون میرے ای لیول میں بڑے آئے میں نے کہا یہ کیا میں نے تو چار پنچ اچھا میں نے کہاں کہا اپلائے کیا جی کی میں اپلائے کیا یوٹی میں لوگ میرے وہاں سے رہے ان گریٹ سا تو جی کی میں اپلائے کا شکل دے گی میں نے کہاں کرنے میں کیا ہٹ جائے ماں جی کی میں بھی پیپر دیکھا سب دیکھے آگیا نہ یوٹی میں ہوا نہ جی کی میں ہوا نہ نشٹ میں ہوا دے دیئے بس پیپر اور جب دے دیئے تو ایک ہاں جی کی کی باری آئی جی کی کا جب دیا جب اگلے دن جیسے انٹری ٹیس تھا تو میرے سائٹ پہ پڑا تھا سکیجول میں بھولی گیا کہ اگلے دن انٹری ٹیسٹ ہے تو جب صبح اٹھا دس بجے تو آج ہی دس بجے تھا تو جا کے در 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 کے بابا جا گئتا ہے ٹیسٹ ہو گیا میں نے کوئی جا کے سوچو پھر پر سب کیا ہو سکتا تو اللہ نے کیا ہے تھوڑی با مجھے کوئلہ کیا وہ ٹیسٹ نہ کینسل ہو گیا پر آؤٹ ہو گیا اللہ نے ایک اور چانس دے دیا خیر ایک اور چانس سے کیا ہونا تھا کوئی پڑا تو تھا نہیں تو پھر بھی نہیں ہوا تو ہونا کیا تھا دے پھر جا کے دے دیا لیکن ہوا یہ کہ جب مختلف جنگوں پر دے دیا پھر میں نے کہا اب option کیا کیا ہے ان کے علاوہ کون کون سی یونیسٹی ہیں پھر گوگل پر پڑھنا چروع کیا یہ بھی چار دیسو اور یونیسٹی ہیں شاید کیلئے NTS چاہیے ہوتا ہے NTS کا جا کے ٹیسٹ دیا اب اس میں 97% آگئے 97% آئے تو کام سیٹ آجا فائدر میرے ڈیلی ریمائنڈ کر رہے بیٹا کام سیٹ نکل جائے گی کر لو کر لو میں نے کہا چاہیے کل کر لوں گا پلائے ہوتا ہوتا ہے 97% NTS میں لے گئے کام سیٹ کے لئے نکل جائے گی اس طرح ملکہ خود اپنے آگے کو میں نے خراب کیا اور اس گیمنگ کی ایڈکشن کی ہوئے اللہ نے کچھ نہ لکھا تھا پھر فاسٹ کے اندر آخر میں کیا ہوا اسلامباد میں نہیں ہوا پشاور کون جائے گا پھر ٹائم یہ آ گیا جو کہ میرے فادر نے مجھے اپنے آفس بلایا آفس آو کچھ کرتے آپ کسی یونیوریسٹی میں ٹائم نکال دی آپ نٹی ایس کا ٹیس دیکھ کے لے کے بھی کئی نہیں کر رہے کیا کر رہے ہو چاہتے کیا ہو تو آپ کے والد صاحب کوئی بزنس کیا کرتے تھے یا سرکاری ملازم تھے وہ پاکستان ٹیلی کام ایتھارٹی میں دیریکٹر جنرل ریسنٹی ریٹائر رہے رہے تو پی ٹی اے میں تھے تو انہوں نے آفس بلایا مجھے فادر کہتا بیٹا آفس ہوں اور پہلے مجھے مجھے مزافر آباد سے کچھ خاص ایک چڑھ مزافر آباد سے کیوں مزافر آباد سے مجھے چڑھ اس لئے ہے کیونکہ میری بہت بیڈ میمریز مزافر آباد کے ساتھ کیونکہ میرے فادر کی بیچ پوسٹنگ ہوئی تھی مزافر آباد میں اے لیول کے ٹائم میں مجھے مہینہ ان کے آفس میں رہ کے جیل کی طرح پڑھ نہ تھا تو میری کیا مزافر آباد بیلڈ ہو نہیں اور ویسے بھی پہاڑوں کے اندر دیپریسنگ ہو جاتا ہے رات صرف آپ سٹارز کی طرح پہاڑوں پر نظر آرہے اگر آپ پہاڑ 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 نگئے تھے اور سہر پہ ڈنڈا ہے میلز پڑھ میلز پڑھ گیا ہوں میں اس وجہ سے آپ کو لگا کہ مزافر باب خوبصورت شہر ہے لیکن میلز نے شہر کی دجیاں میرے ذہن میں اڑھا رکھ میرے والد صاحب الیٹرونکس انجینئر وہ بندہ مجھے میلز پڑھا ماشاءاللہ اللہ کی ہر کام خیر نہیں بھائی ہوتی اگر میں فاسٹ میں میرا ڈمیشن ہو جاتا جو کہ میں چاہتا کہ ہو جائے آئی وڈ نیور ڈن باڈی بلوڈ 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 کیوں کیونکہ فاسٹ میں ٹائم ہی نہیں ہوتا فاسٹ ماشاءاللہ اتنا اچھا پریکٹیکل ورکس دیتا ہے میرے جتنے سٹوڈنٹ سے جو فاسٹ گئے وہ رات کو آٹ نو بجے گھر آرہے ہیں کچھ نہیں کر ستتے ایکسٹر آرڈنری اپارٹ فرم دیر اون فیلد اس میں بہت ایکسپرٹ بن ساتھتے ہیں ایکسٹر آرڈنری کچھ نہیں کر ساتھ اپارٹ فرم پھر کلاس شروع جاتی تھی تو یہ میرے دو سال میں نے یہی کیا ڈیلی میں میرے دوستوں کو پتا نہیں تھا کہ کیا کرتا روز آگیا آئیسے زکر کے دوست جننے شروع ہو گیا کیا لکھتے ہو کیوں لکھتے ہو پھر ان کو بتانا شروع تو میں ہوتے ہوتے میرے کوارڈینیٹر یونیسٹی کیس مینجمنٹ ان کو پتا چلنا شروع ہوا کہ چاہیے بچہ کچھ بلوگر ٹائپ ہے اور اس وقت پھر مجھے یاد ہے کہ دو تین سالوں کے بعد میرے کوارڈینیٹر جو ہیں میرے ریندم لی انہوں نے گوگل پر کیونکہ اس وقت بلوگ میرا تھا بلوگ ایہاو ڈاٹ کام اس کی نیشتی ہاو ٹو میک منی آنلائن سوشل میڈیا ایسیو میں یہی سیکھتا تھا یہی جو کہ مصطفی احمد جائی بھائی کی عبدالولی بھائی نے بھائی بلوگ میرا یہ کانٹن تھا آپ وہاں سے پڑھتے خود سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہاں انٹرنیٹ سے خود لن کرتا ریسرچ کرتا کسی بھی ٹوپک خود کبھی کیا تھا فور اگزامپل اگر ایفیلیٹ مارکننگ سر ہوتی ہے فور شور دیکھیں سٹارٹنگ میں تو نہیں اگر 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 ایفیلیٹ مارکننگ سپیسیب منتے ہیں انفرمیشن تو صحیح ہے میرا اپنا ایکسپیرنس نہیں تو میں بعد میں جیسے میری ٹریفک آتی گئی باہد میں جیسے بلو ہوسٹ کی یا جو ہوسٹ ویبسیٹ کے الحمدلللہ کافی ان کیا ایمیل ایمیل مارکننگ اوٹو رسپونڈر ایویبر گیٹ رسپونڈر مارے ایویبر تاپ ایویبر کی ماشاءاللہ آتی ہیں مرحب آٹ دس ہی تھی سیل بہت ریکرنگ آتی رہتی سو لرن کرنا شیئر کرنا ویوز آنے مجھے یاد ہے مجھے ایک دفعہ ہمارے بلوگر تھے مصطفہ بھائی مصطفہ بھائی مجھے بتا دیں آپ کیا میرا بلوگ اس لیول پہ پہنچے گا تو میری انکم شروع ہو جائے گی تو ایمیل 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 ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جتنی آپ کلاس میں دیکھ لو جو فسٹ آتا ہے اس کے سب سے زیادہ نمبر آتے ہیں جو ہنڈرڈ آتا ہے وہ سب سے فیل سٹوڈنٹس کنسیڈر ہوتے ہیں سب سے آخری تو الیکس آمی ابھی یہ وہ ویب سائٹوں کو رینک کرتا ہے the lower that number اس کا مطلب ہے اگر اٹھارہ ہزار اس کا مطلب ہے گلوبلی جتنی بھی ویب سائٹ ہے ان تمام کو دیکھتے ہوئے آپ کا اٹھارہ ہزار نمبر ہے exactly بالکل یہی سہی تھا تو ماشاءاللہ اس کے اندر بلاغ میرا جو تھا وہ ایٹین ٹوئنٹی تھاؤزن پہ آ گیا پھر اس میں انکم شروع ہو گئی ماشاءاللہ so کیا میں کہا رہا تھا بیچ میں کیدھر آپ یہی بتا رہے تھے نا کہ مصطفی بھائی نے آپ کو کہا کہ اس کو اٹھارہ ہزار سے کم لے کر آتا تمہاری ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی اچھا یہ تھا کہ یونیورسٹی کے اندر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس وقت how to make paypal اکاؤنٹ in پاکستان وہ ٹھیک تھا 50-60,000 اس کے پیج اس کے پیج جائے تھے جب میرے نارملی بلاغ کے آرٹیکل کے دو تین نظار آتے تھے دیلی کے اس وقت 50,000 چلے اور اس وقت وہ پائنئر کی تھرو کام کرتا تھا اور ورکاراؤنڈ ہوتا تھا تو میرے اپنے یونیورسٹی کے مجھا آدھے کوڈینیٹر نے کہیں سے سرچ کیا ہوگا اپنے اپنے میک سے وہ پھر اگلے دین پاس آئے اور میرے بلاغ جیسی اپن بلاغ تو above the fold جو ایریا بہتا ہے above the fold ایریا بہتا ہے جو کہ بداؤ scrawling نظر آجائے اس میں میرا ایک بینر ہوتا تھا اس کے اندر وہ میرا opt-in باکس ہوتا تھا اے ویبر کا اور ساتھ بھی پچھر ہو جاتی کہ جی 22 year kid shows how to make 1000 ڈالرز جب انہوں نے گوگل سا آکے اس پیپل سے میرے بلاغ سے میرا شوڈنٹ ہے اور اگلے دن آکے مجھے کہتے ہیں ریندم لینا وہ ریزور سیریس ٹائپ کہتے ہیں آکے 22 year kid نہیں ہوتا مجھے بڑا اسے کونویدنس مل ماشاءاللہ میرا آؤٹ آوٹ 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 ویٹ ہوتی ہو and right now we are just talking you are feeling this comfort you are in a comfortable place اور آپ کو میں یہاں پہ input ضرور دینا چاہوں گا کہ نایم بھائی I found you a very very مطلب کہ comfortable host for a podcast I think یہ اتنی اندر سے کسی کے نکالنا یہ آپ کا ایک آرٹ ہے so episodes کر کے آپ سیکھ لیتے ہو ہم نے بھی بہت ساری غلطیاں کیا ابھی بھی غلطیاں the goal is یہ پرشنالیٹی کے اندر ہوتا ہے یہ چیز I think یہ جو ہے نا کہ keen listener تو آپ ہیں لیکن مجھے بیٹھ کے اتنی comfort جو feel ہو رہی ہے نا یہ it's because I on a daily basis learn this skill I'm working on learning communications body language how confidence on how to make guests comfortable bring them in a cozy zone so it's like an art form in itself for sure اور اگر آپ کا کام ہے and if you are working towards it you get better and better every single day صحیح اور plus یہ بھی بہت ضروری ہے کہ if you're doing this podcast thing تو میرے خیال میں آپ کو دوسرے بندے کی جرنی اس کی بات تے اس سے سوال پوچھ کر اس کو موقع دینا آپ کو curiosity واقعی میں ہونی چاہیے otherwise why would you listen to somebody else story اور روزانہ یونیورسٹی لائف ہم بسیلی جو براڈر ہمارا کوششن جو تھا وہ یہ تھا کہ how آئی منیج دا سٹریس جو میرا بھی ڈائیوورس والا دا اس کی طرف میں بیلڈ دا رہا ہوں اب وہ ماشااللہ یونیورسٹی ٹائم وز دی بیس ٹائم آف مائی لائف ابھی تک جس اندر میں اپنے آپ کو ہنسلی اپنے آپ کو آنسلی باڈی بیلڈنگ نے مجھے وہاں سے بہت زیادہ آئی دیا اور پبک سپیکنگ کا کامیر اٹھا کیا اگر آپ پر ایک سکینی بچہ آگر ایک کامیر کامیر پبک میں جاتا لوگ اوسکو بیلڈ سنا دے نیہے بچہ 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 سنچ بچہ سنچ بچہ بچہ بلوگ اور بلوگ اچھا اس وقت بلوگ نہیں شروعی انگلی بلوگ بلوگ انگلی لیکن وہ پروفیشن نہیں تا ریگولر انکم گو جو بچہ جو گوگ شک جو بلوگ 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 بلوگنگ سے ہو رہی تھی فول ٹائم تو میں اپنی مطلب کہ جو اینا ڈگری کو سپانسر کرنا گاڑی لے لی اس کے خرچے نکانا تھوڑے بہت اپنے جیم کے خرچے نکانا اور یہ وہی ایڈز ہوا کرتے ہیں جو آپ کے مطلب کے ریف سائٹ کی رائٹ سائٹ پر یا لور یا اوپر کچھ ایڈز چلا کرتے تھے اسی کے تھوڑ وہ آپ کا ریونیو جنریٹ ہوتا تھا بیسیلی دو سٹریمز تھیں ایڈز کی پہلی ہوتی ہے گوگل ایڈسنس آپ کو تو ماشاءاللہ سا آلڈی ایڈی ہے لیکن جو بندے کو پتا ہو وہ دوبارہ پوچھنا کتنا مشکل کام ہے آڈینس کے لیے آڈینس کو اسپلین کرنے کے لیے تو اس میں یہ تھا کہ دو طرح کی ایڈز ہوتی تھیں ایک ہے گوگل ایڈسنس جو کہ ابھی بھی آپ یوٹیوب کیو پر دیکھتے ہیں ایڈز آتی ہیں اور دوسری ہوتی تھی جو کہ منتلی ریٹ کے حساب سے چارج ہوتی ہیں ایڈوٹائزر کو وہ ایک پلائٹفارم تھا buysellads.com تو اس کے اوپر میرے نا اس وقت thousand dollars میرے بنتے تھے 2012 13 14 کے راؤنڈ تو میرے لئے بہت thousand dollars کے اندر میری جو میں اپنی یونیسٹی کو بھی sponsor کروں گا میرے لئے بہت الحمدللہ پیسے تھے تو اس میں یہ ہوا کہ buysellads اور ایڈسنس سے تو خاص آپ پتہ تھوڑے سے پیج بو سے کہیں گے موجود تو majorly it was buysellads اور کبھی کے بعد bluehost کی اور تو وہ انکم سہی ہو رہی تھی اب جب میری ڈگری 2011 سے لے کے 2015 کی ڈگری ہے میری تو 2011 to 2014 13 تک بلوگ was at the peak انکم ہو رہی تھی اب اللہ اللہ نے دو پریشر ایک سار ڈالیا کہ جب پاس آؤٹ ہونے کا ٹائم ہے جب مجھے ایک سارا چاہیے انکم کا تو اسی وقت تھی میرے بلوگ کے اوپر اصل میں buysellads بہت ہی کمپیٹیٹیف پلائٹفارم تھا اور میرا اس کے اندر میں نے ایون اپلائی بھی نہیں کیا تھا اب لوگ جو ہے نا وہ حسرت کرتے ہیں کہ buysellads کا پارڈ بن جائیں مجھے 2011-12 میں کیونکہ buysellads نیا تھا تو انہوں نے مجھے خود اپروچ کر کے انوائٹ کیا تھا میرے کومنٹ میں ان کا موڈریٹر آیا کہ we want your blog to be at our you know market place مجھے پتا نہیں تو اس کی رات رات میں میرا بلوگ اس میں انرول ہوا ہے رات رات میں 11 بجے میری 20 ڈالر کی پہلی اٹس لو ہی میں جا کے اپنے پیننٹس کو روم سے اٹھایا کہ میری 20 ڈالر آگئے ہیں بڑی بہت بڑی بات تھی میری لئے تو اس کے باد یہ تھا کہ 2015 میں جیسے میری ڈگری اینڈ ہوئی ہے نہیں بھائی تو اسی وقتی ساتھ ہی میرا بلوگ کے اوپر مور دن 50,000 to 60,000 بیک لنکس سکراب بیک لنکس کا اٹیک ہو گیا اور وہ پروبیلی میرے کسی بائی سال ایڈ کی کمپیٹیٹر نے کیا کہ میری لسٹنگ وہاں سے آؤٹ ہو جائے کہ وہ کمپیٹیشن ہوتا ہے ہر کٹیگری نیش کمپیٹیشن ہوتا ہے میں ایک کٹیگری میں تھا بزنس ان سمتنگ کچھ تھی تو اس کے اندر ہوتا ہے کہ اگر پندرہ بیس بلوگز ہیں اگر کوئی ایڈوٹائزر آتا ہے وہاں نے اسی کے اندر ہی ایڈز لگانی ہے اگر میں ٹاپ پہ آ رہا ہوں ساری بات ہے آپ کو سارا چنک ملے گا یہ مجھے کیسے آئیڈیا ہوا کہ میرے بلوگ کی ٹریفک جا کر 50,000 پیجو اس پہ جائے رہی ہے وہ میری چار پانداز ہزار پہ آنی چھوڑ گی اسے کریش ہوا رہا ہے چھے مینوں کے اندر اندر میرا بلوگ اسے ڈاون دی درن گیا میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے میں تو سب صحیح کر رہا ہوں میں نے پوسٹنگ فرکوینسی بڑھا دی چار چار پانچ پاند آٹیکلز میں ڈیلی لکھ رہا ہوں سٹیل کوئی آؤٹپورٹ نہیں آرہی میں نے جب بیکلنک پروفائل کا میں نے فائندوٹ کیا تو دو ورسٹ ویبسٹ تیو کن امیجن وہ میرے بیکلنکس میں آئی ہوئی ہیں میں نے کہا یہ کیا اور آپ نے کہا کہا انتیل لائک کپلوں مند اف پاسٹ اوئی ہاں ہاں سٹارٹ میں آپ دیکھ رہے وہ ٹریفک گر رہی ہے بٹھی اور نوٹ لکنگ آپ سمجھے کوئی الگو چینج آیا ہوا ہے الگو چینج آیا ہے یا پھر میری اپنی انپورٹ نہیں شاید سائی جائری پرابیلی میرا ہرڈ رکھ نہیں ہو رہا تو خیر وہ یہ ہوا کہ بلوگ میرا آلماس زیرو ہو گیا اور میری جو پیانچ سال کی افرٹ تھی وہ ساٹ اف ڈاؤن دیڈرین اور میں نے اس کو ساہرہ بنانے کے لئے لیکن وہ بھی آکھ بات ہے جلدی تو نہیں آڈینس بلد ہوتی ٹائم لگتا ہے تو خیر بلوگنگ کے ایڈیا مجھ سمجھ آگی یہ کام نہیں چلے گا میں نے کیا کیا کہ میں نے پھر میری ڈگری اند ہو ہی اپنے یونیورسٹی کے اندر ٹاپ گریڈر تھا اور اچھا بڑا وہاں بھی راز آ رہا تو وہاں بھی فوراں مجھے اللہ نے عزت بچا لی جوب دے دی اللہ پاک نے فوراں جوب دی الحمدللہ کنسیسٹنٹ انکم شروع ہو گئی جوب میں دو سال میں نے اپنی فیلڈ میں جوب کی کمیٹر سائنسز کے اندر سوفر آنسز پروگرامنگ جی 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 پروگرامنگ آپ کو پروگرامنگ سورٹ آف لیکن میری امدلہ انڈرسیننگ اچھی تھی کیونکہ میں اس فیلڈ میں خود انٹرس سے آیا تھا اور جو ہے نا مجھے بہت شوق تھا اپنی ڈگری میں بھی سب کے پروڈیکٹس میں کر دیا تھا تو وہ یہ تھا میرا ملک ٹاپ سوڈنٹس میں سے تھا شاہر دست تو اس کی ویسے الحمدللہ جوب اچھی مل گئی جوب اچھی مل گئی جوب کے اندر کنسیسٹن انکم شروع ہو گئی میں نے کہا چھو رو ٹھیک ہے یا لائیو سیٹ ہے چھو رو جی شادی گا لے کی طرف فاسٹ ڈیرھ سال میں نے جوب کی ڈو سال میں نے کہا چھو رو اب شادی کرتے ہیں شادی ہو گئی شادی شادی آرینج تھی پیرنٹس کو ہی کہا تھا کہ بس یار کوئی لڑکی ڈون دو یا آپ کا کچھ لف تھا بلینڈ تھا ہائیبریڈ موڈل تھا لف بھی تھا آرینج بھی تھی میں بتا دوں نہیں آپ کی پوڈگاست میں آج پھر یہ پول کھول ہی دوں کیوں لوگوں کو نہیں پتا یہ کسی کو نہیں پتا اچھا کہ آپ کی لف تھی یا آرینج تھی اچھا لیٹ می گیس نویڈی یہ اٹومک بوم ہوگا لیٹ می گیس میں گیس کرتا ہوں the type of the family vlog that that you have done with the family right somehow i feel like it was like ہائیبریڈ اس میں آرینجمنٹ والے ایلیمنٹ بھی تھا اور اس میں لف والے ایلیمنٹ بھی تھا شاید آپ کو it's my hypothesis وہ بات میں تو آپ بتائیں گے میری 250 کے آرڈینس یوٹیوب پہ this is was the most pinching question or most frequently asked question میں آپ کی پورڈگاست میں بتا رہا ہوں اور اس کی بتانے کی نا reason صرف یہ ہے کہ اس میں کوئی کوئی غلط بات نہیں ہے تو میں نے جو ایک fact تھا اس کو میں نے شیئر کرتا ہوں میں اور اس وقت بھی نہ بتانے کی ریزن میں میں کو بتایتا ہوں سارا Throat جنہی ہم نے اس لئے نہیں شیئر کیا کیونکہ کیونکہ اتنی ڈیٹیل میں کی ضرورتی کیا ہے لیکن اب میں آپ کو آپ نے پوچھا تو بتا ہے and again it will be learning for a lot of people کہ آج کل کے دور میں کیا arrange اس کی mistake بھی بتاتا ہوں اس سے learning والا aspect جو ہے اور کیونکہ ہم نے یہ اتنا ڈیٹیل بلڈ اپ کیا ہے تو اگر میں اگدم آپ کو کہہ دوں کہ جی پھر ڈیڑھ سالوات میری شادی ہو گئی تو پھر سینس نہیں بنے گی یا تو یہ ہے کہ اگر انگیجمنٹ بڑھانے یا کومنٹس میں یہ یہ لوپول چھوڑ دیں کومنٹ میں سارے کہیں کسام بھئی آپ نے بتایا انہی شادی آپ جی کیسے ہوگی دیا گئی پٹ اس کو میں اس کو clarify کرتا ہوں ہوا بسیکلی یہ کہ جب میں اپنی ڈیگری میں تھا تو ایک سٹینڈاوٹ سٹوڈنٹ تھا سٹینڈاوٹ سٹوڈنٹ تھا تو مجھے ساتھ ساتھ میری جوب چل رہی ہے آئیٹ مرکز میں اور سوفٹر ہوس میں ساتھ ساتھ میری اپنی ہلکی پھلکی بلوگنگ بھی میں کر رہا ہوں ملوکہ آرٹیکل میں لکھ رہا تھا میرا خیال تھا کہ شاید یہ اگر کوئی ایسیو کی ویسے ہے تو میری شاید دوبارہ ریوائیو بھی ہو جائے اور دوسرے پر جوب کر رہا ہوں تو ہم مجھے اپنی یونیورسٹی کی طرف سے انیوٹیشن آئی کہ آپ آنری آگے ایک سمیسٹر پڑھائیں یا ملٹیپل سمیسٹر پڑھائیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ آنٹریپنورل سائٹ کے اوپر بھی ہو سٹینڈ اوٹ سٹوڈنٹ بھی ہو تو آگے پڑھائیں اب اس کے اندر کوئی منیٹری بینفٹ پڑھائیں اس میں کوئی انڈ نہیں تھا کہ سمیسٹر تک پڑھائیں یا کوئی لیمیٹیشن نہیں تھی بات مجھے آنری آنری آئی تھا کہ آپ آگے پڑھائیں سبردست تو اس میں تو میں نے کہا فر شور انکم تو کیا ملتا ہے پورے سمیسٹر کا مجھے نہیں ملے تھے لیکن وہ تو گولی نہیں تھا میرا پہلا وہ ٹیچنگ کا ایکسپیرنس ہو گیا تو میں نے اپنے یونیورسٹی کے اندر جا کے پورا سمیسٹر پڑھایا اپنے جونئرز کو اپنے سے پانچ سال جونئرز کو میں تو اللہ دو سال جوب کر رہا تھا اور وہ تھے سیکنڈ تھرڈ سمیسٹر کے سٹوڈنس تو بیسک سبجیکٹس میں ان کو پڑھا رہا تھا اور وہ بڑا اچھا ایکسپیرنس تھا پورا سمیسٹر پڑھایا تو انہیں میں سے اب یہ کیونکہ میں نے کبھی نہیں بتائی تو اب یہ وہ بیسکلی پارٹ ہے وہ پارٹ یہ ہے کہ اس میں میرے سٹوڈنٹ میں سے فیو سٹوڈنٹس اپروچڈ می اور انہوں نے مجھے کہا میں اس وقت بلاغنگ کر رہا تھا اور میری تین چار آرثرز کی ٹیم تھی جو میرے پیرول پہ تھی اور میرے بلاغ کے لئے آرٹیکلز لکھتے تھے تو اس میں فیمیلز بھی تھی مختلف یونیورسٹیز کی تھی فاسٹ یونیورسٹی کے میرے آرثرز تھے اسی طرح فاسٹ کے اور ماجو کے ماجو نہیں کامسٹس کے تھے اسی طرح دو تین یونیورسٹیز کے تھے تو وہ آرثرز تھے میرے اور آرلائن اپنے گھر سے ورک فرم ہوم کر کے میرے لئے آرٹیکل لکھتے تھے اور اس طرح ہم لوگ ٹیم تھی ہماری تو میں اس وقت ہائرنگ پروسس میں بھی تھا تو انہوں نے مجھے کہ اب مجھے کوئی ہائر کرنے کی ضرورت نہیں تھی مطلب میں مجھے کہ میرے لیے لیے سفیشنٹ تھے وہ تو مجھے اسی طرح ایک سوڈن نے پروچ کیا کہ سام بھائی ایک بہت ہی نیڈی ایک فیمیل ہیں جن کو جاپ کی ضرورت ہے انکم کی ضرورت ہے تو آپ اگر انٹروز لے رہے ہیں یا اگر ضرورت ہے تو آپ انکاریٹ بول لے لیں ان کو انکو کنسیڈر کا لیں تو اس وقت میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ اپنے ڈگری میں تھا جو ہم لوگ انہوں نے میرے بھیا کے انٹروز یا مطلب میری ہلپ کر رہتے تو خیر اس ریکمینڈیشن کی ویسے میرے سٹوڈن نے کیونکہ یہ ہماری یونیورسٹی کے اندری سٹوڈنٹ تھیں زیبیس یونیورسٹی کے اندری تو مجھے میرے سٹوڈنٹ نے ریکمینڈ کیا اور اس کے بعد الحمدللہ ماشاءاللہ شیہوز ٹیلنٹیڈ از ویل جس کے ویسے سے آپ نے ہائر کیا مطلب شیہوز گوڈ اناف ہماری ریکوارنمنٹ تو تھی کہ انگلیش اچھی ہو اور اس وقت آپ کی ریٹین انگلیش اچھی ہو اور وہ ہمارا سرف پر پر سرف ہو رہا تھا پلس وہ ریکمینڈیشن تھی اور زیادہ ایلیمنٹ یہ تھا کہ چلو ہیلپ بھی ہو جائے گی ملکہ کہ پراببلی اس سے بہتر سٹوڈنٹس ہوتے بڑھئے کہ سوٹ اف ہیلپ کرنے کے لئے بھی وہ کر لیا تو ہائرنگ کے پراببلی تھری ٹو فور مانس کے باد میری شایدی ہوگی انہی سے انہی سے اچھا اب اس کے بیچ بیچ میں ہاں اب انٹرشنگ بات یہ ہے کہ نہ ہم لوگ کبھی ملے تھے بائر اور انٹریو بھی میں نے کبھی سکائپ ملکہ ویڈیو انٹریو بھی نہیں تھا it was a پیورلی ریٹن انٹریو دو تین میٹنگز کے بات اب آپ کے بڑے questions بوم آٹمنٹ ہونی چاہیے آپ نے کیا دیکھا کس طرح شادی کر لی i think اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت بہتری ہوتی ہے but out of the blue ہائر ہوا انٹریو بھی سکائپ پہ ہوا اور شاید ہو was she like connected to you during this whole time کہ آرٹیکل لکھ لیں آپ کو سبمیٹ کر رہے ہیں you are giving her feedback کہ یار دیکھو یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے اس سارے process کے اندر کوئی پرسنل باد نہیں تھی مطلب میں ابھی بھی سنا کھاؤں کہ میں اپنی سارے جتنے میرے جو مجھے فیملز جو سسٹرز والو کرتی ہیں they know مطلب مجھے کوئی ایک بھی سسٹر آ کے اپنی سکرین شوٹ نہیں دکھا سکتی کہ یار اس بندے نے مجھے سسٹر نہیں کھا میرے ہر کنورسیشن میں میں جانبوچ کے کہتا ہوں تاکہ ایک بیریر منٹین کرنے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک انفلینسر کو بڑا ہی محتاط رہنا پڑتا ہے اور سپیشلی افی پل سی یو تھوڑا سا بھی پریکٹس ہیں تو مجھے کچھ ضرورت بھی نہیں میں ہرے کوئی رسپیکت دیتا ہوں تو میں سسٹر کہتا ہوں وہ ایک لیول اف پروفیشنللزم ماشی اللہ سب کچھ تھا لیکن یہ کہ اوٹ او بلو مللک مجھے فیل ہوا کہ یہ جو ایک پارٹنر ہے یہ پریکٹسنگ ہے اب اس سے زیادہ میں دیٹیل کہ اندر نہیں جاؤں گا پرشنیلیٹی ٹریٹس کے اوپر میں نہیں جانا چاہوں گا بٹ ووٹ آئے سو مجھے اس کے بر کوئی ریگریٹ نہیں ہے بکوز میری ابھی بھی انشاءاللہ نیکس شایدی کے اندر بھی اگر اللہ نے لکھی ہوئی میری پرابلمز آئیں گے وہ تیمپلیٹ کیا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ایک آدمی تین چار چیزیں اپنے پارٹنر کے اندر دیکھتا ہے for a marriage for your wife in your wife پہلی کیا ہے کہ ایک تو آپ دیکھتے ہو اس کی بیوٹی آپ یہ دیکھتے ہو کہ وہ آپ کمپیٹی بیلیٹی ہے کی نہیں ایک فیزیکل اپیرنس کے پونٹ ویو سے اور وہ آپ کا حق ہے فیمل کا بھی حق ہے میل کا بھی ہے کیونکہ humans are like natural being تو ایک تو آپ اس کو بیوٹی ایسپیکٹ سے دیکھتے ہو دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتنی دیندار ہیں پھر آپ ان کا گھر بار فیملی کیسی ہے سٹیٹس سٹیٹس تو ایسا جنے لیکن فیملی کتنی کمپیٹی بل ہے کتنے خاندانی لوگ ہیں خاندانی ورڈ تو یہ دو تین چیز اور پھر اس میں بھی کہتے ہیں کہ جو بیسٹ اس کے آپ میں دین دیکھو دین کو مطلب پریفرنس دو اگر آپ چار آپ دیکھتے ہو چار فیملی تو بہت خوبصورت ہیں اور ایک جو ہے وہ ایوریج ہیں but that one ایوریج آپ ساتھ رہتے ہو تو آپ کو زیادہ ایڈیا ہوتا ہے but ایوری from their فیملی from how they maintain themselves from those things you can judge them کہ she or he might be a bit closer to Allah or he might be a bit practicing so if you see that practicing is this means that the values for example because a marriage is to 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 think little baby بچے سے کسی انٹروو کیا کہ what is like kia اس نے exactly کہ what is love probably تو اس نے کہ like prioritizing your partner more than you your own needs that is all what love is اگر اگر شایدی کے اندر مقابلے باتی شروع ہو جائے میری 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 سکیجول کی پریوریورٹی ہے میری چیزوں کی پریورٹی پریوریورٹی 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 پوائنٹ پریوریورٹی دو تو that is love کہ آپ سکریفائز کرتے ہو شایدی ہے تو چیزیں پھر شایدی کے بعد میں پتا چلتی کتنا سکریفائز پارٹنر ہے بات اپرین چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو تو الحمدللہ میں بلکل سایڈیسوائید ہوں when you say کہ she worked with you for four months she was talented enough سارا کچھ on the role it means like because you were saying آپ کے پاس اور لڑکیاں بھی کام کر رہی تھی اور جسی سارا پھر آپ نے کہ آپ نے وہ چھنا جو کہ اللہ کے قریب تھا سہی یہ out of all the other people she may not be the modern and you may not need a modern girls quote unquote جو ہم آج society بولتی ہے she was right for you at that time آپ سے ان کی انرجی ریزونیٹ کی true you were on the same page آپ کو سمجھ آ رہی تھی ان کی parents بھی دیکھ رہے تھے and you said why not like ہمیشہ spontaneous sense میں ہوں کہ میں fundamentals کو base رکھ کے میں spontaneous decisions لینے کا دی ہوں میں چیزوں کو prolong نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے ایک template بتا دی ہے میرا کام ہے اس template کو فالو کر اپنا decision لے لوں استخارہ کر لوں استخارہ صحیح آیا استخارہ honestly میں نے نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ ریفرینس میں ملتا ہے کہ سور مریم اگر ریگولر پڑھتے ہو تو اللہ gives you the partner of your you know but یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب بندہ ساری ریفرین فالو کیا با کہ اگر وہ نہیں معاملہ چلا تو کوئی بات نہیں الحمدلللہ نے اس میں بہتری ہوگی ہے the point لیکن انرجی ریزونیٹ کی fundamentals were right family bonding family compatibility mental compatibility سب کچھ صحیح تھا الحمدلللہ اور کوئی مجھے ریگریٹ نہیں ہماری شخص اور and your parents میرے کیس میں parents were very opened وہ تو مجھے ہمیشہ سے کہہ جاتے کہ آپ کے پاس آپ آپ بھی بتاؤ ہم بھی آپ کو دکھائیں گے تو اس سے پہلے یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی اور option میں نہیں دکھائی تھے انہوں نے دکھائے بتایا اور لیکن probably جب سارا کچھ یونیورس میں لنک ہونا ہوتا تو اس پوائنٹ پہ جا کے تو میں نے ان کو option بتایا اور انہوں نے کہا چلو ہم فائن اوٹ کرتے دو تین چار مہینوں میں ہمارا نکاح ہو گیا اس سے پہلے مطلب منگنی کا concept میں بلیو نہیں کرتا منگنی کچھ بھی نہیں ہوتی آپ منگنی بانڈج کرتے منگنی کا مطلب کیا ہے کہ یہ بندے سے میں شادی کروں گا آپ ایک پرومیس کرتے ہو اور ایک نام میرے میں ساتھ گھومتے رہتے ہو میری ہو گئی ہے تو ایک حرام ریلیشنشپ ہے تو پوائنٹ یہی ہے جیسی آپشن کو ملے گا جب دل بیٹھ گیا ہم نکاح کر چار پانج مینوں کے گام شایدی ہو گئی ملہ رخستی ہو گئی تو یہ بیسی بیسی سٹوری جو کہ کھیں بھی کسی کو نہیں پتا تھی اور اس کنر بتانے میں کوئی غلط بات نہیں کیونکہ اس میں ایک لرننگ ہے سب سے بڑی نئی نئی بھائی لرننگ یہ ہے zero رگریٹس کیونکہ 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 تمپلیٹ اگر مینے تمپلیٹ نہ فالو کیوں تھی اور اگر میں میں اگر 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 پایویی اس جو آپ نے کھا ہے جو آج کے لوگوں اس پایویٹ سے مور اپیلنگ پایویی بڑی میری پرایرٹی دیفرنٹ تھی اور still میری پرایرٹی دیفرنٹ ہے کیونکہ جو ہرمون سے ڈرائیو ہوتے ہیں اور ایک فیمیل جو اپنے آپ کو فولی ہجاب کے اندر سمجھتی ہے کہ میں نہیں اپنے باڈی کو پریزنٹ کرنا لوگوں کے سامنے اٹریکٹ کرنے کے لیے تو وہ فیمیل کو اگر آپ اکسر دیکھیں گے کہ اس کی طرف کوئی زیادہ باڈی فرنڈز نہیں ہوتے زیادہ وہ سینٹر آف اٹریکشن نہیں ہوتی اور جو اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو اتنا سٹیٹ فاس رکھتی ہیں کہ نہیں آئی کن نہیں گیو کانور لیس اگزمپل آف بلوگرز ہو ہجابی آپ کر لیں وہ اتنا پیسہ ہے فیملز کے پاس انہیوہ پیسہ ہے دیکھو دھونگا تمہیں آپ چالیس ہزار کمانے ہیں دیکھ تو میں رہوں گا آلٹرنیٹ مین سے بھی پڑھ جی آپ کا امتحان ہے کتنی شیکی ہوتی 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 سیم گوز فور ڈا گائز میں میری داڑی ہے تو آپ کے خواہل سے ہر مین سٹریم برینڈ میرے پاس نہیں آت چار سال پہلے ایک برینڈ نے کہا جی بڑی ایک ایک فیمس ایکٹر ہیں آپ نے کیا کرنا دو سال پہلے پہلے پہ کریں گے انسٹر گرام کی پوشت اندر ان کی پیٹرول پام کے پر ایڈ شوٹ ہوئی ہے تو آپ نے پوشت کر نہیں اس میں سانگ بھی ہے ایک 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 پوشت کر دوں اس کے بعد سے only ایک سال میرے پاس کوئی برینڈ نہیں آیا پہلے کیا ہوا اگر میں شیکی ہوتا جو کہ میں تھا میں تھوڑا کھا لوں گا بٹی میں رونگ مین سے نہیں کھانا ایک فرنڈمنٹل ہیں تو مجھے کسی نے کہ جو mainstream brands بڑے بڑے نام پیپسی کوکا کوکا بڑے بڑے mainstream brands how will you do partnership with them جس میں آپ کے لئے content بنا جس میں پیپسی میری جان پیچھے یہ ناج کے پیچھے تو نہیں سکتا پیچھے بڑے 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 بیس بڑے فنڈمنٹل بڑے بڑے ہاں اس پرٹیکولر گزمپل میں مجھے کوئی میری جان جان ایک جنرل example یہ ہے جو opportunity from the brands became very filtered out وہ ہوا لیکن دو تین سال میں ایک ڈراؤٹ دیکھا لیکن میں نے یہ بھی ریسنٹ دیکھا اللہ نے مجھے دکھا کہ جس brand نے کام کرنا ہے اس نے مجھے آگی کہ we saw that you are abetic islamic and we trust you more than other people اللہ اللہ کہ اللہ آپ پہلے test کرتے ہیں بندے کو آپ اس بندے کو پول سرات سے گزارتے ہیں اس پول سرات سے پہلے نہیں مل سکتا پول سرات سے گزروگے test دوگے پھر دیکھو بارش میں کیسی کرتا ہوں اور الحمدللللہ brands give me priority مجھے آگے بتاتے ہیں کہ آپ یہ real بنائیں اور ہم نے اس وقت اپروچ کی ہے الحمدلللہ اللہ رکھے مجھے اور ہم سب جو جو آپ کر رہے ہیں دوگ پوائنٹ was کہ you know when you don't compromise on the fundamentals درب آف کائنا جس سارے خزانوں کی کنجی آئیں جو آپ کو عزت دے گا جو کہ you know it is unimaginable completely جو جو کہ out of the learning if there is any learning like if you want to get married right if you are young right so what is the advice that you would give because you have seen it all so what unique advice that you would give that is not out there you will get relationship advice and expert but you are someone who have been through you have seen the ups and downs of the relationship what you would suggest that will comment خاص age recommend to make sure that you are getting married to the right partner or what would be some of those things that you have learned from your experiences I saw a clip of that was a show a day with a day with with a day and asked what is your thoughts thoughts about Islamic perspective and when the question completed then said that if you change request question about what about because there is no value تو شاہدی کے پوائنٹ کے بارے میں میری رائے کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے میرے ایکسپیرنسز کیا ہیں اللہ رب العزت نے جو ایک ٹیمپلیٹ بتائی ہے وہ ہی ٹیمپلیٹ ہے اور وہ ٹیمپلیٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے دنیا بھی سوار دے گا آخرت بھی سوار دے گا تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹیمپلیٹ ملتی ہے وہ ہی ٹیمپلیٹ ہے اور اسی کو ہم فالو کریں گے تو ہم صحیح رہ جائیں گے اگر نہیں کریں گے تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے تو اب وہ ٹیمپلیٹ کیا ہے وہ ٹیمپلیٹ یہ ہے کہ if you can get married ASAP if you can manage the finances of your wife, your family so get married ASAP the point is ہمارے ہاں جو ایک کونسپٹ آگیا ہے کہ یار نہیں بے شک انکم ہو بھی چاہے تھوڑی سی جندگی اب یہ اوزن بھی ایک اور ویڈیو آئی بھی تھی وہ ریل آئی بھی تھی ایک شو ہو رہا ہے اس کے اندر کو بڑا کوئی سپیکر بولایا باہر کا تو اس نے آکے یونگسٹر تھا اس کی کوئی اس تھی اراؤنڈ ٹوئنٹی فائف تو اس نے آکے اسے پوچھا کہ اس طرح میری وائف مجھے میری گل فرینڈ مجھے پریشرائز کر رہی ہے کہ مجھے رنگ دو بس شایدی کرنیا تو ریلشنشپ کو بھی دو تین سال ہو چکے تو اس نے مجھے پریشرائز کر رہی ہے so I am just getting married تو اس نے کہا وہ سٹیج چھوڑ گئے وہ بندہ اس کے سپاس آیا پوری آرڈینس کو کروس کر کے اور اس نے اس کو یہاں سے گریبان سے پکڑا کہتا ہے آپ کا نام کیا ہے نام بتایا آپ نے کان کھول کے میری بات سنو اس کو بولو کہ میری ابھی تو میں نے اپنے آپ کو نہیں ایکسپلور کیا so how can I you know how can I how can I tie a bond with you تو میں 30-35 تک میں اپنے آپ کو اسپلور کروں گا پھر ہم سوچیں گے کانسپ ہے ویسٹن کانسپ جو کہ یہاں پہ انکلکیٹ کر رہے ہیں اس کے انتے پرابلم کیا ہے اس کے انتے پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو جو کہ اسٹریس مینیجمیت میں کل کامسٹ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ ہی کہہ رہے ہو کہ I need more life experiences تو دو چار سال ایکسپرینس لے لوں گا نہیں بھائی ان ایکسپرینس کی بے سے میں بڑا کوئی پھننے گھاند بن جاؤں گا اور میں اپنے فیوچر کو بیٹھ کرنے کی سٹیٹ میں آ جاؤں گا اس کا مطلب کہ میں بڑا کوئی انٹیلیجن بندہ بن جاؤں گا تو میں اس کے بعد میرے جو ڈیسیجنز ہوں گے وہ پرفیکٹ ہوں گے میں پرفیکٹ بیوی چوز کروں گا مطلب میری زندگی میں آگے پروپرابلم جو لوگ جو چالیس میں بھی شادی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہ پرفیکٹ وائف کو ڈھونڈیا تو مجھے بندہ لگے دکھا دو میں بھی پچاس پیکننے شروع کر دوں گا اس کا شو ہی ہوتا ہے اللہ پاک یہ دنیا ایک سٹرنگ تھیوری کہہ لیں جو بھی کہہ لیں اس کی بیس پر چال رہی ہے جو اگر آپ سٹرنگ لاؤ گے تو کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ آئے گا تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر اللہ کے کہنے کی ویسے جب آپ جلدی شادی کر لوگے تو تو اس کی ویسے آپ کو ایڈوانٹیجز زیادہ ہوں گے بے شک اگر آپ کے ایکسپیرینسز تھوڑے ہیں لیکن آپ لرن کرو گے but other than ایکسپیرینسز جو آپ نے اس سے پہلے بات کی کہ as soon as possible شادی کر لو if you have the resources resources یا financially کھڑا ہونا آپ نے پاہو میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ کے پاس بہت اچھی گاڑی ہو یا بہت بڑا بنگلہ ہو basic necessities کی بات کر رہا but how many people are privileged to have that اگر ہم بات کریں یا even اگر ایک motorcycle کی بات کریں صحیح ہے آپ اپنے ساتھ ایک دوسرے روح کو جوڑے وہ صحیح ہے اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے اور وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے but being on the grounds اور practically اگر اس چیزوں کو دیکھا جائے اس مہنگائی والی situation go right تو ہر تھوڑا سا بھی میرے خیال میں تھوڑا کلمند بندہ یہی کہ یا 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 اتنی مہنگائی ہے اپنا پیٹ پالنے اوپر سے پیرنٹس بھی ان کے ذمہ داری بھی ہے اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ بس ابھی شادی کر لو مجھے دو تین سال experiences کے لیے نہیں experience لینے کے لیے نہیں مجھے دو تین سال یار ذرا کام کرنے دے دو تاکہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤ at least میں سادہ طریقے سے شادی جو ہے اپنے پیسو سے خود ہی کر لوں کیا بس پیرنٹس کا جتنا حق تا بہترین پڑا لیا مجھے بیس بائیس سال کا بڑا کر دیا ہے اب میں ان کو یہ بھی کہوں کہ میری شادی بھی کرا دو کل کو پریشاہد میں یہ بھی کہوں کہ اب با جو ہے وہ راشن کے لیے جو ہے وہ خرچہ دے دیں تو اگر وہ بند اپنے پاؤں پر تھوڑا سا کڑا ہونا چاہتا ہے مزید دو تین سال of اس کریئر of his اور ہر کریئر ایکسپلور کرنا چاہتا ہے to be standing somewhere financially do you think it's a bad idea یہ تو basic need because you said as soon as possible اس کے ساتھ میں نے یہی بھی کہنا کہ financially independent کیونکہ فائننس کے بگایر آپ پریکٹیکل کیسے آپ کیسے شایدی کرو گیا آپ پیرنٹ سے بوجھ بنا کے دین میں تو یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ اکرام کے ٹائم میں جوانٹ فائمی کا کانسپٹ نہیں دا اس کا مطلب کہ جس کے پاس سفیشنٹ فنڈز ہوتے تھے بشک تھوڑے بہت بھی وہاں تو شایدی آسان تھی پسند آگی حضور پاکو جاگے کہ مجھے پسند آگی ہیں چیزیں آپ نے نکاح کر لیا فائننس کے بغایر تو کچھ نہیں ہو ساتھا ہاں اب بڑی رس کا معمولہ نایم بھائی ہے بلیف کا اس پہ آتے ہیں اب میں آپ کو چار پانچ اپنے مجھے کے نا ایکسپیرینسز بتاتا ہوں کہ رس کا معمولہ کیا میرے ساتھ ہوتا کیا ہے اب مجھے بتائیں نایم بھائی کہ میرے اس وقت اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہوں گے بینگ اکاؤنٹ میں آف it's very difficult to tell i don't know to be frankly honest with you یہ آپ اگر مجھ سے میری ٹیم کا پوچھنے تو they work with me i know ان کی سیلری کیا ہے ان کے کتنے خرچیں بجتے کتے ہیں but in your case you have a good following اگر آپ کے پاس چلو گنے چنے جو ہے اور برینڈ بھی نہیں آتا ہے but seems like you seem like a successful content creator plus influencer اور یوٹیوب ریونیو بھی ہوگا رہی صحیح کچھ برینڈ بھی ہوں گے تو کروڑ ایک تو ہونا چاہیے اللہ اکبر کبھیرہ مطلب کہ i am talking about اور اور a period of like جو جڈنی ہے اس کی دوران جو آپ کی saving ہوئی ہے at least یا آپ نے اگر کسی دور میں جب آپ بلوگنگ کیا کرتے تھے and everything was going great تو شاید آپ نے right decision لے کر کہیں right جگہ پہ invest کیا ہو invest کر دیا ہو and that is gone تو وہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا اچھا مزید کی بات ہے آپ کی اس پورے یوٹیوب وہ دیکھو چیئر پوٹ کے بیٹھے گئے آپ کی اس پوری پوڈگاست کے اندر جو جو ٹائم لائن ہوگی سپائک ادھر ہوگی آپ کے پاس کتنا میں آپ کو اپنے کھول کے دکھاتوں بینک اکاونٹ شاید آپ نے recently کوئی پرچیس کی ہو وہاں پر پیسے ڈال دی ہو آپ مجھے آپ کی 35 years کی ہے کہیں آپ کو لائیف میں کسی بندے نے کچھ اس کو آپ شاید پرائیوٹی نہ جانتے ہو کسی نے آپ کا بینک اکاونٹ دکھایا ہے اور اللہ پر blind trust آپ کو میں بتاتا ہوں کیا سین ہے اس کو دو لوگ ہیں کہ بیوکوف ہے بیوکوفی ہے نون پلیننگ اٹیٹیوٹ ہے یہ اس کو بھی ابھی آپ کو کلریفائی کرتا ہوں پہلے آپ نے کہا کروڑ پہ ہوں گے ابھی مجھے آپ کے خاصے کسی بھی پوری لائیف میں کسی نے آپ کو آج تک اپنے بینک اکاونٹ دکھایا ہے جو کبھی آیا ہے خواہ وہ e-commerce انڈسٹری سے ہو یا make money چکر سے ہو کسی نے بھی نہیں کہا فرنکلی سپیکنگ یس جو میرے فرینانسرز دوست ہیں یا یوٹیوبر ہیں ان کا مجھے پتہ ہے یہ دیکھیں یہ میزان بینک ہے ٹھیک ہے میزان بینک میں یہ دیکھیں نٹ آرہا ہے آپ کے پاس ای آرہا ہے مشکل سے کھلے گا مطلب میری ویل پوری آپ کو دکھانے کی آپ کو اتصال میں آنسٹ ہوں اگر e اوپر لکھا رہا ہے اگر کھولیا تو کھولیا نہیں کھولا میں آپ کو ویر بلی بتا دوں گا میری پوری ویل ہے ٹھیک ہے اب پوائنٹ کیا ہے اب دیکھیں e آرہا ہے ویفی تو بتا دیں ویفی کنیک کریں پاسورڈ مجھے نبیل پاسورڈ کیا گیا یہاں کا پی آرہا ہوں پی آرہا ہوں کیونکہ میں ویر بلی بتا دوں گا تو پرابیلی آڈینس کا ایمی مار رہا ہے سو سو ویٹ آم اینڈسٹینڈنگ کہ آپ کے پاس جو ہیں اسٹوکٹ اکاؤنٹ میں پیسے مجھے بڑے کم لگ رہے ہیں جس 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 کو بنیاد بناتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں چلنے ڈان ہو گیا ہاں اب آپ کے خیال سے ہاو کم مطلب کہ ہاو لیس ہاو لیس ہوں گے ہاں ہے تو کم ہاو لیس وہی والی بات ہے اگر آپ نے ریسنٹلی کوئی انویسمنٹ نہ کی ہو تو ہونے چاہیے میرے خیال میں آپ جیسے کانٹینٹ کرییٹر کی جس کی ایک ہسٹری ہے اچھا میں دیکھیں دیکھیں نہیں بھئی ٹوٹل اس وقت بائیس سو روپے ہیں بائیس سو روپے ہیں ہاں ٹوٹل کیوں اتنے کام کیوں ہاں اب اس کے پیچھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا اچھا مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کیونکہ اپنے پیرنٹس کے پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہے تو یہ اس لئے نہیں ہے اس کے بعد غریب ہے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے اچھا اور جب میں ملتا ہے پورا ایک سال میں میں انڈیپنڈنٹ رہا ہوں اپنی فیملی ساتھ رہا ہوں سیپریٹ گھر میں رہے ہیں ہم سب کچھ رہے ہیں میں اپنے پیرنٹس پر لوگوں کا خیال ہے میں بڑی ویڈیوز بنا گئے کسی کو یکین نہیں آتا کیونکہ ہمارے ہاں ایک نا کونسپٹ ہے کہ اگر کوئی اپنے پیرنٹس کی کیر کرنے کے لئے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اب وہ ویسٹرنیزم آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ شاید یہ پیرنٹس کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے اس لئے یہ پیرنٹس رہ رہے ہیں میں ایک سال پیرنٹس سے الگ رہا ہوں یہ شایدی کا یہ شوز بیز میں چال رہے تھے میں اپنے پیرنٹس کے اور دیورنگ دی میریج بھی آپ ساتھ تھی جوائنٹ فیمیلیز ہاں ساتھ تھے پھر سال ایک بعد میں الگ ہو رہے تو ابھی وائی فائی کا تو کھول کی بھی آپ کو میں تکھا دوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے انویسمنٹ نہیں کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری ڈکرنگ انکم نہیں ہے اس وقت جتنے ہیں اب جہاں تک بات آتی ہے نا بلائنڈ بلیف کی نئیم بھائی اب میں آپ کو کچھ پرسنل ایکسپیرنس پر بتاتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا ہی کہ لوگ سے ہوتا ہوگا definitely ہوتا ہوگا لیکن میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے نئیم بھائی دیکھیں میں اوکسان ہے ہوں نا میں کہیں روڑ پر جاؤں گا تو لوگ مجھے شاید ایزا ریسپیکٹی بل انسان ہی دیکھیں گے نا ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہیں گے یاری بندہ ہوملیس ہے یہ نہیں کہیں گے یہ زمین پہ بیٹھ گے تو لیکن وہ حدیث ہے نا کہ اگر جب مال آئے تو کسی کو پتا نہ چلے آپ کی سٹیٹ میں ہو مال جائے تو پتا نہ چلے کہ سٹیٹ میں ہو تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ نہیں بھائی کہ جب میری نیڈ آتی ہے نا تو سمہاو آوٹ آف دی بلو برینڈ آجے گا بلکل میں ایک نا ایک شیشے کی طرح ہوں کیونکہ اگر نہ ہوتا میں کبھی بھی آپ ہوئی میں صرف لوگوں کو موٹیویشن دینے کے لئے کے لئے بتانے کا پرپس پتا ہے یہ بات آئی گی بیک تو ورڈز کے شادی کرنے سے پہلے انکم ہو تو پھر ہم کریں تو میں یہ تو میں نے کہہ دیا سٹیٹمنٹ کلیر کر دی کہ بیسک انکم کہ آپ اس کو ایک سیپریٹ چھت دے سکو کھانا پینہ منتلی کر سکو اکارڈنگ ٹو جو کہ آپ کا لائف کا پہلے سٹینڈڈ چلا آ رہا ہے یہ نہیں کہ اگر والد صاحب ملکہ گھر میں بڑے آپ اچھے تھے تو کل کو جی کہ میں تو اگر ایک ٹائم کی روٹی بیگم کو میں دینے کے کابل ہوں تو چلو شادی کر لو اٹلیس وہ سٹینڈڈ میچ کر لو بلکل کیونکہ وہ بھی چیزیں ہیں آپ نے وہ سٹینڈڈڈ میچ کر لیا بڑ آپ یہ نہیں کہ جب تک میرے پاس دس لاکھ داؤں کہ ہم نے باہر بھی گھومنے جانے اب اتنا بیسک ہو گیا آپ کو پتہ ہے کہ I can take that step اور میں اپنے پارٹنر مجھے مل گیا ایک سیپریٹ ہو اور اپنا شادی کر لو اب جو یہاں آتا ہے کونسیپٹ جب بیگم آتی ہے تو اپنے سر رسک لے کے آتی ہے رسک لے کے ہمارا پرول ہمارا بلیف کیا ہے کہ رسک صرف کیش ہے ہمارا بلیف یہ بلیف ہے ہمارا بلیف ہے ہمارا بلیف ہے ہمارا بلیف ہے ہمارا بلیف ہے which is wrong which is wrong اب جو ہے رسک ہیلتھ میں آجاتا ہے برکت بھی ہے کیڈز ہیں سارا کچھ ہے جو آپ کی لائف میں پوزیٹیو ہو رہا ہے وہ آپ کا رسک ہے تو اگر ہم اس کو منٹری فارم میں بلے لیں تو میں نے اپنے ایکسپیرنس میں یہ چیز ہمیشہ ایکسپیرنس کی میں سٹارٹنگ کے اندر جب میں ہماری شادی ہوئی ہے تو یہ نہیں تھا کہ میرے پاس کوئی وافیر پیسے ہوتے تھے اور یہ بالکل ایک رونگ کانسپٹ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیو انفلینسر اور آپ کی فالنگ زیادہ بڑے امیر ہوگے میں ایک اپنی لائف کے سٹرگلنگ فیز میں میرے اکانٹ میں ایک اگر زیادہ پیسے نہیں ہیں پٹ میں پیسے سے پیسہ بنا رہا ہوں اپنی mistakes learn کر رہا ہوں اپنے setbacks سے اٹھ رہا ہوں کیونکہ میں نے last 8 ہمینوں میں more than million روپیز میں نے اپنی کوٹ کے کیسز میں لگا چکا ہوں point یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو آنکھیں بند کرو اور کہو یا اللہ پہلی شرط کیا ہے پہلی شرط یہ ہے جس میں ہم اکثر فیل ہو جاتے ہیں ہاتھ نہیں پھلاؤں گا نہ دوست سے مانگوں گا نہ ماں باپ سے مانگوں گا نہ بہن بھائی سے مانگوں گا پہلی شرط یہ ہے اور بے شک جتنا مشکل وقت آ جائے اور اللہ اتنا اللہ پاک کی غیرت اللہ پاک ایسے ہیں نا اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے اس کی نیٹ کا تو میرے ساتھ بہدر کسی کو نہیں پتا اگر اس نے اتنا trust کر لیا کہ یا اللہ اس نے کہا کہ اللہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ میرے پیرنٹس میرے اپنا کلوزسٹ کے سامنے بھی نا پھلانے دینا اس سے پہلے میری نیٹ پوری کر دینا یار بائے گارڈ اگر نا پوری ہوئی تو مجھا آپ کہنا میں ڈنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں اس لیول کا trust لیا تو جز دن اور نائم بھائی میری پچھلے جو پریکٹیکل لائف کتنی ہے 13 years اگر میں نے 2010 میں انکرنا شروع کیا تو آپ کہلیں 2023 آگیا 13 years میں نائم بھائی اللہ نے مجھے دینے والوں میں بنایا میں نے کبھی مطلب کے پیسے لینے کی نوبت تو دور کی بات ہے اللہ نے مجھے دینے والوں میں بنایا میں نے کئی بھی مطلب اپنیلی لوگ کو ایک وائی بھائی گیا this guy has a lot of money یہ ہوتی عزت اللہ کی طرف سے اور day to day جو میرا سائیکل ہے وہ سائیکل میرا اللہ کے ساتھ وہ جو ہے وہ پنگ پونگ ہے کہ چھوٹی سی اگزیمپل میں نے ابھی ریسنٹلی ایک برینڈ لانچ کیا افٹ پاکستان کے نام سے اتنا ٹرانسپیرنٹ ہونے کی پتا کیا ریزہ نے میری صرف دین کی دعوت وانا مجھے یہ تو لوگوں کی بیگست انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ میں اپنا بینک بیلس یوں دکھاؤں لیکن میرا جو بڑا جو گریٹر کاؤس ہے وہ یہ کیا اس بات سے کوئی ہٹ لے کے تو وہ اللہ پر ٹرسٹ اس کا بڑھ جائے اللہ کو سامنے رکھ کے ڈیسیزنز لینے شروع کر دیں پلس پلس دی موست امپورنٹ تینگیز ایک تو یقین اپنے اللہ پہ کہ وہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا آپ کا اپنے اللہ پہ غیبان یقین اٹھ دی سیم ٹائم اتنی ہی لگن سے اتنی ہی محنت سے آپ نے جو اپرچنیٹی آپ کے ہاتھ میں جس طرح آپ کے کیس میں یوہر کانٹنٹ کرییٹر یوہر یوٹیوبر آپ یوہر یوہر ہندر پرسنٹ یہ نہیں ہے میں نے سوچ لیا اللہ تو ہی مجھے دے گا اور میں کسی کے سامنے آدمی پہلا ہوں گا لیکن میں کام بھی نہیں کروں گا یہ بھی نہیں give your ہندرڈ انٹین پرسنٹ to the thing to the work to the journey that you are going through جو آپ کا کریئر ہے you have to give your ہندرڈ انٹین پرسنٹ کوشش میری آرڈینس میری آرڈینس میری آرڈینس میری آرڈینس تیسٹی فائی کہ اس آم بھائی ہارڈ ورکنگ ہے پورا دن پورا اب آپ ہارڈ ورکنگ ہو آپ کا ایک پیشن ہے آپ جان لگا رہے ہو اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری جندگی آپ کی اس کچھ لا کے قسمت پر اور اللہ پر ڈال دیتے کہ بس ہم نے یقین کر لی اپنے پروردگار پر اور اس کے بعد پروردگار ہمارے لیے سب کچھ حاضر کر دیں گے اب وہ اتنی محنت نہیں درکار جو کہ میری خیال میں ایک بڑی عجیب سیچوئیشن ہے میری خیال میں ایک مسکنسپشن ہے دیکھیں یہ جو دنیا ہے اور یہ جو دنیا ہے اچھا اس میں انٹرسٹنگ برکت کا کونسپٹ یہ ہے جو مجھے سمجھ آئے دیکھیں یہ تو دنیا دارال ازباب ہے اگر نون مسلم آپ سے زیادہ ایفرٹ کرے گا تو اس کی باڈی آپ سے پہلے بن جائے گی وہ بڑا انٹرپینور بن جائے گا اس کا مطلب کہ میں نے اس کے جتنی ایفرٹ نہیں کی لیکن اللہ پاک نے مسلمان کے ساتھ خاص کرم کیا کی ہے کہ اگر میرا یہ بلیو ہے اگر مسلمان ایک نون مسلم سے exactly ہنڈر ایفرٹ اس نے کی ہنڈر ایفرٹ ایک پرٹیکلر نیش میں اس نے کی اور اس نے اگر اللہ پر ترسٹ کے توقع کیا اللہ تعالی اس کو اسے زیادہ پرڈکٹیویٹی دے گا پتہ کیوں کیونکہ دیکھیں جو کونسپٹ آف دی جو کونسپٹ آف دی ٹائم مینجمنٹ یہ بہت بڑی مسٹری ہے کہ how can حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انجسٹ ہیس 30-40 یا پھر بیس سال کے پریکٹیکل ٹائم فریم میں انہوں نے جو اچیف کی ہے اپنی پرسنل لائف میں دین کو جو پھلائے انہوں نے جو دعوت کی ہے جو بڑے بڑی ایمپائرز کو کو سنگل ہنڈل لی گھرا دیا یہ ہیومن سائیکی کے اندر absorbable نہیں ہے بیس سالوں میں تھوڑے سی ٹائم فریم میں یہاں سے آتا ہے ہمیں سمجھ کہ چوبیس گھنٹے کا جو جسے ہم لوگ مشین میں کھیلنے چاہتے ہیں بچوان میں جب جنہوں پلے ایریا میں وہ ٹوکن ڈالتے ہیں اللہ نے ہمیں پیدا کر کے چوبیس گھنٹے کا ٹوکن ہر بندے میں ڈال تو دیا ہے لیکن اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے نا ہر بندے نے ایکسپریمنٹ کی ہے آج انگریز اپنے ڈالگی کو ایک مورننگ واغ کے لیے چھاڑے چار بجے اٹھ کے انسٹرگرام پر میں تکتا ہوں لے کے جا رہے ہم اپنے اللہ کے لیے چھاڑے چار بجے نہیں اٹھ ساتے اپنے ڈالگی کے ساتھ زیادہ وہ جو ہے وہ ہے وہ لوئل ہے کہ میرا ڈالگی کی واغ کا ٹائم ہے ہم اپنے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا خیر یہ تو باتیں مختلف ہیں the point was کہ میں نے نہیں بھائی چھوٹی چھوٹی آپ ایزیمپلز بتاؤں سیدھی سیدھی کہ جو میرے ساتھ رسک کے معاملات ہوتے ہیں کہ for example میں ہمارا آفیس تھا آئی ایٹ مرکز کے اندر میں کاؤنٹ لیسی کافی تفا بتا بھی چھو کہ میں for example اپنی آئی ایٹ کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا ساتھ پانچ منٹ کی walkway office تھا آفیس سے آنا تو باہر کی نماز پڑھنی اس کے باہر ایک سبزی والا ہوتا تھا ایک چلی والا تھا وہ regular وہیں پہتا تھا ایک ساتھ ڈھبا بھی آگا تو میں نے وہاں ڈیلی نکلنا اور وہاں سے میں نے ڈیلی ان سے نا ایک فروٹ کی باول وہ بنا لینا سارے وہ مختلف فروٹس کو جوڑ کے وہ نیمون نچوڑ کے دے دے تھے سو پچاس آٹھ کی وہ پلیٹ ہوتی ہے تو ڈیلی کا میری روٹین ہوچیتی گرمیوں میں میں یہ کھا تھا اب وہ جب میں نے دیکھا یار کہ گرمی کے سردیوں میں تو ماشاءاللہ جو چلی والا اس کی رونک ہوتی ہے اس کے پاس فروٹ والے کے opposite ہوتا ہے گرمیوں میں اب وہ پچارا جو چلی والا اس کے پاس کوئی آنی رہا اور فروٹ والے کے پاس پوری مزید جمع ہے تو اب وہ چلی والے گئے یعنی رہا ایک سپلٹ سیکنڈ میں جو ایموشن تھے میں نے فیل کیا بندے کو فیل ہویا گیا میرے پاس نہیں آرہا کام تو وہ سادی مدرسہ بھی تھا بچے نماز پڑھ نکل رہے چوٹے چوٹے سکیوٹ پہنے میں ٹوپیاں پہنے باہر باہر نکل رہے تو میں نے کہا نہیں آج میں فروٹ نکھایا میں نے چلی والے کے پاس آیا اور ان کو میں نے کہا جتنے بھی آپ کے پاس جتنے بھی چلی ہیں جتنے بچے آ رہے ہیں سب میں آپ لے میں نے ان سے ملک بیز دی جتنے بھی چلی آنگی ان کو بھی دے دیں اور اس کے بعد ختم کرا دیں اپنے آفیس والوں کے لئے بھی لے لیں اور کتنے لگے ہوں گے ہزار دوزار لگے ہوں گے میں جاتی یاد نہیں فگر اب وہ میرا بلوگنگ کا ٹائم تھا ساتھ ساتھ بلوگ بھی کچھ نہ کچھ چل رہا تھا اور اب دیکھیں اب یہاں پہ آتی ہے ہارڈ ورک اور سورس آف انکم کی جگہ اب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر بند کمرے کے اندر کوئی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں نہیں اور اوپر سے بیلڈنگ ٹوٹے گی اور پیسے کر نوٹ نکلے کر نہیں جو اپرچونٹیز ہیں جو کہ آپشنز ہیں وہ آپ نے اپنے ہارڈ ورک سے بنانے ہیں پٹ آپ یہ بھی تو دیکھو کہ اب مجھے کوئی بھی آپنا کیریر بتا دے کہ کس کونسا کیریر ایسا ہے جس کے اندر اپرسن کین انشور ہز انکم کوئی کیریر ہے آپ کی ملکہ پڑکاست ہے آپ کتنی ایفرٹ کی آپ نے کتنی انویسمنٹ کی آپ نے ایڈز کی اوپر بھی پیسے لگا لیے آپ کا برینڈ نیم بلڈ ہو گیا نیم اسکندر کی پوڈکاست جو ہے نا ون میلین سبسرائبر پہ پہ پہنچ گئی پٹ کیا جو ریکارنگ ویوز ہیں وہ آپ کی کنٹرول میں ہیں ایک دن ایسا بھی تو ایک دم سے آپ کے ویوز پانچ پانچ پانسو آنے شروع ہو جائیں بالکل اچھا یہ جو ہے نا سینیٹیفیگ لی تو بندے کو سمجھ نہیں آتی جب ہوتا اور اسی طرح کوئی بھی بزنس ہے کوئی ریل اسٹیٹ ہے کسی بھی جاب میں ہے کل کو ایک دن با جاب ختم ہو سکتی ہے آپ نے اس آپشن کو اویل تو کیا بٹ کتنی انکم اللہ نے آپ کو دینی ہے that is purely from غیب آپ کو نہیں پتا کتنا رزق آپ کو دینا ہے تو ہمارا کام ہے وہ افرٹ کرنا اس میں سے انکم کہاں سے آئے گی وہ پھر اللہ دکھاتا کہ میں غیب سے اللہ پکتے میں آپ کو رزق ان جگہوں سے دوں گا جدر آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا سوچا بھی نہیں ہوگا اور میں آپ کو میری تو اللہ نے سلو سلو کر کے میرا ٹرسٹ اس پر دکھا کے بیلڈ کر آ دیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس پیسے ہیں چلو لے لو کیا فرق پڑتا ہے اللہ دے گا اللہ آپ کے لئے کیا دیں گے آپ پر آفس آیا ہوں اور یہ زمانہ نائم بھئی the beauty of this time فتنے کا دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کی beauty یہ ہے کہ شاید صحابہ اکرام کے time میں پرانے دوروں میں probably ایمان زیادہ ان کے test ہوتے تھے اتنا جلدی results نہیں آتے تھے یہاں پہ آپ ایک کام کریں آپ اللہ پاک بہت جلدی results دکھاتے ہیں کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہیں اللہ پاک ہمیں زیادہ نہیں وہ ویٹ کریں گے آپ ایک step لو ایک سوچ لے کے آؤ آپ دیکھو میں اپنے آفیس اوپر آیا مجھے ایمال آتی تھی بائی سے لیٹس کی آپ کے 25 ڈالر کی یا 12 ڈالر کی چار پانچ فولڈ آپ کی 50 ڈالر کی لیٹس سے ایڈ سیل ہو گئی instantly آفیس آیا ہوں ایڈ سیل ہو گئی اسی طرح یہ بھی نہیں دو مینوں بعد کہ مجھے بھول بھی گیا ہو کہ میں نے اس بندے کو پیسے دیا دے اللہ نے دکھایا کہ جب تک سیڈوں پر چڑھو گئی تو میں دے دوں گا اور میرا I have a firm belief کہ وہ چیز میری جیب سے نکلی ہے تو وہاں سے آئی ہے دوسرا بندہ یہ بھی کہہ ساتھا یار نہیں وہ تو آنا ہی تھے یہ بھی تو ایک concept ہے میرا concept ہے کہ اگر میرا وہ نہ ہوتا تو وہاں سے بھی نہ آتے اسی طرح اور یہ میں نے کاؤنٹلیس دیکھا کیونکہ timing اتنی accurate ہوتی ہے نہیں بھائی اتنی perfect timing ہوتی ہے کہ when I spend I automatically get very fast for example میں ائرپورٹ سوائیٹی کے پاس پہلے رہتا تھا گزارے قید کے پاس پرانا ائرپورٹ تو وہاں سے جیم سے میں ہو کے جا رہا ہوں بلکل سردیاں ہیں وہ دون دو پڑی ہوئی ہے اکیلا ایک پاپکان والا ایک سائیٹ پہ کھڑا ہے پوری روڈ خالی ہے رات کے گیارہ بجے کوئی ٹرافک نہیں ہے تو میں اپنی جیم سے تیز سے زواگ کر کے جا رہا ہوں اور میں اس پاپکان والا ہے میں اس سے کوئی سو ایک میٹر آگے نکل گیا ہوں گا میں اللہ نے وہاں سے اب یہ دل میں خیال بھی اللہ کی نعمت ہے میرا کمال نہیں ہے میں نے سوچا نہیں اللہ نے میرے سے کام کروانا تھا اللہ نے میرے دل میں ڈالی حسام یہ اکیلا کھڑا ہے اس سے لے لو اب میں نے جیم سے واپس آ کے اپنی پروٹین کھانی ہے مجھے اس ٹائم پاپکان کا کیا کیا کرنا ہے میری نیڈ نہیں ہے سال پہلے سمجھا آج کل کے دو تین ہزار رو پہ کہ میں پاپکان اٹھا کے اس بندے سے لے آیا گھر ہمارا سیکنڈ فلور پہ گھر ہو جا تھا the moment میں نے سیڑھیاں چڑھی ہیں میرا گھر کا وائف ہے میرا بائی سیلٹ کا ایڈ سیل ہوا ہوا اور یہ اب چوڑی سے گئے میں نے افیٹ پاکستان کی میں نے کمپنی ریجسٹر کرانی تھی میں نے پلائٹ فرم سٹارٹ کیا افیٹ پاکستان نہیں بھائی دو تین ہفت ایک مہینے سے بولا ہے اور وہ ماشاءاللہ ایسے بھائی ہیں کہ ایک دفعہ بولو نا تو پانچ منٹ باتا سام بھائی یہ اویلیبل نام ہے یہ کمپنی ریجسٹر ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہو جائے گی اور پھر آٹومیٹی کمپنی ریجسٹر کرانی کہ سارے ڈاکومنٹس تیار ہو کہ انٹین بن کے سارا کچھ کمپنی ریجسٹر ہو گی ہے پھر میں پیمنٹ کر رہتا ہوں مجھے پاتا کیوں نہیں کمپنی ریجسٹر ہو گی میرے پاس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ان کو دینے کے لئے کہاں سے ریجسٹر ہو گا اللہ بھائی ایسے عزت رکھتے ہیں اور نہیں بھائی میں نے کوئی ہفتے دو ہفتے کے بعد اب ایک چیز پروسیس میں ہے نا تو میں کیوں ان کو کھان کھانے اور پانگا کروں تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ بھائی پہلے میرے اکاؤنٹ میں نہیں بھائی پیسے بھیجے گا آپ کو بتا رہو نا کہ میرے صرف کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ میری نیڈ سے پہلے اللہ بھائی نے میرے پاس پیسے نہ بھیجے ہوں تو کبھی بھی مجھے for a split second مجھے دیکھیں اگر میں ایک اچھی respectable life گزار رہا ہوں تو اللہ نے مجھے روڈ پر تو نہیں رکھا گا تو میں کہوں جی مجھے اگر دیکھیں ایک concept یہ بھی ہے ناشکری کا نعیم بھائی concept یہ بھی ہے کہ میں کہوں جی حسام اگر آپ کہتے ہو اگر آج میں نے آڈی خریدنی ہے تو کیا پیسے ہیں کہ بس تو کبھی کہاں سے اللہ دے گا دیکھیں اب ہی آپ over smart ہونے کی کوشش کر رہے ہو you know things in life take time step by step ہوتا ہے نا مجھے تو اللہ بھائی blind believe ہے کہ اللہ بھائی نے مجھے اگر میں اللہ بھائی trust رکھوں اللہ بھائی مجھے زندگی میں ہر چیز دے گا میرے والد صاحب جو تھے وہ ان کے پاس پہلے cycle اور وہ سارا concept تھا گاؤں میں بڑے ہوئے تھے جب انہوں نے اپنی income سے جب انہوں نے finally 60 سالوں کے بعد جب انہوں نے Mercedes کری دی تو جب وہ اس کا بیٹھے انہوں نے جب اس کا logo دیکھا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آگئے اللہ بھائی کی time lines ہیں اگر میں پھنے کھان بنوں گا کہ مجھے ابھی چاہیے اللہ کی اس majesty کو نہ ٹیسٹ کرنے کے لیے تو پھر وہ نہیں ہوگا لیکن یہ چھوٹے چھوٹے moments ہیں اگر وہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس book میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومیدین ایہ کنابد و ایہ کناس اہدین سرات المستقیم سرات العزیم آنمتالیم غیر المغدوب والدالین کہ آپ اللہ پاک آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگتے کیا ہو آپ یہی مانگ رہی ہو کہ اللہ پاک مجھے ان لوگوں کے سیدھے راستے پر لگائیں جن پر آپ نے اپنا انام کی ہے اور وہ لوگ جن پر آپ نے اپنا انام کی ہے ہم بار بار ڈیلی ڈیلی دعا مانگ رہے ہیں تو آپ چاہ رہے ہو نا یہ چیز تو اللہ پاک کیوں نہیں کرے گا ابھی بندہ کہتے ہیں میں نے نماز بھی نہیں پڑھنی میں نے اللہ پاک کلوز بھی نہیں جانا تو کیسے آپ کا کیونکہ ایمان جو ہے نا بیلڈ ہوتا ہے آپ ایک سٹیپ لو اللہ پاک دس سٹیپ آپ کی طرف لیں گے اسی سٹیمبرنگ کی وئے سے مجھے لوگوں نے لائف میں چھوڑا ہے بڑے لوگوں نے اور اسی سٹیمبرنگ کی وئے سے میں نے میں نے لویس پوائنٹس دیکھیں اور اسی سٹیمبرنگ نے مجھے سٹیج کی اوپر پبلک سپیکنگ کر آکے کلیبز بھی دلوائیں اگر میں کہوں کہ میری لائف کا یہ ایک شارٹ فال ہے ہر چیز نعمت ہے یا آفکورس اور آئی آئی دو اگری دیکھو ریلیجن کا ہونا صحیح ہے اگر آپ کو ایک طور طریقہ بتاتا ہے زندگی کا صحیح ہے آپ صبح اٹھے ٹائم پہ اٹھے رات کو ٹائم پہ سوئے صبح اٹھ کر آپ نے نماز پڑی آپ واک کرنے گئے ایکسیس ٹائم پہ کی آپ جو ہیں پولوشن نہیں ہے آپ جو ہیں انجوائے کر رہے ہیں ایک اچھی اکسیجن آپ کی ہیلتھ کے لئے ضروری ہے آپ ٹائم پہ ناشتہ کر لو کام کرنے بیٹھ جاؤ صحیح ہے آپ کو آپ کا جو اسلام ہے یہ تو نہیں کہتا کہ صرف میری لئے اٹھ جاؤ اور بس اس کے بعد صحیح ہے آپ جو ہے بس وے لے ہو صحیح ہے سو دس پراپر ڈسیپلن صبح ٹائم پہ اٹھنا صحیح ہے اس کے بعد ٹائم پہ کام پہ جانا صحیح ہے ہر چیز ٹائم ڈسیپلن آپ کی ایک ٹائم ٹیبل آٹومیٹکلی بن جاتی ہے اراؤنڈ آپ کے نمازوں کے ٹائم پہ صحیح ہے مثال کے طور پر آپ کو فوٹبال کھیلنے کا بڑا شوک ہے سو آپ کو پتا ہے کہ میں اسر سے مغرب تک میں فوٹبال کھیلوں گا صحیح ہے میں جو ہے دوپیر سے اسر تک جو ہے وہ فول آن فوکس کے ساتھ کام کروں گا اور میں اسشاہ پڑھ کے سو جاؤں گا تاکہ میں صبح ٹائم پہ اوڈ جاؤں یا اسشاہ پڑھ کے میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ کر سو جاؤں گا تو مذہب اسلام ہمیں ایک ذابطہ حیات دیتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے یہ لوگ نہ سمجھیں کہ آپ نے محنت نہیں کرنی اور برکت والا جو دعاوں والا دعاوں آپ بدل نہیں سکتے ہیں دعاوں کا اثر ہوتا ہے اگر آپ کو دنیا میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا وہ آپ کے لئے سٹور ہو جاتی ہیں آخرت میں آپ کے پروردگار آخرت میں دیکھ رہے ہوں گے میں تو یہ نیکیا کیے بھی نہیں کس چکر میں تو اللہ آپ بتائیں گے جب آپ دعائیں مانگ رہے تھے جو میں آپ دنیا میں آڈی ہو جاتا آپ کسی دوسرے انسان کو زخمی کر دے تو اگین آئی اگر سی اگر تنگ اس درست دیتا ہے برگت والا ایلیمنٹ بے شک ہے آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کرو گے اور اللہ دیکھتا رہے گا وہ آپ کو اپنے غیر خزانوں سے نواز جہاں سے آپ کی توقع بھی نہیں ہوگی وہاں سے بھی آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں لیکن اگین 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 یہ برپور ایمان رکھنے کے باوجود بھی آپ کو جو اللہ نے ایک جوانی دی ہے ایک منٹل کیپیسٹی دی ہے اور ایک سوچ دی ہے آپ نے اس کو فلی کیپٹلائز کرنا ہے اس کو فلی یوز کرنا ہے یہ نہیں کہ بس میں مسلمان ہوں تو بس میری رزق کا ذمہ داری جو ہے اللہ نے دی ہے صحیح آپ کومن سنس کی بات ہے آپ کے سامنے پلیٹ بھی پڑی ہو چاول کی تو جو نوالہ ہے چاول کا وہ خود بخود تو آپ کے موہ میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کا اپنے پروردگار پر ایمان پورا برپور کسی شک و شبے سے بالت رہو اور آپ اپنی دنیا وی محنت کرتے رہو کس نے رکھا ہے آپ کو کسی ممبر سے کبھی یہ سننے کو ملا ہے کہ پیسہ بنانا غلط کام ہے اگر ایک مسلمان دیکھیں پیسہ آپ کو انفلوینس دیتا ہے اگر ایک مسلمان اگر رچ نہیں ہے وہ دنیا میں انفلوینشل نہیں ہے تو دوسری بات بڑی انٹریسٹنگ بات برکت کی ہے برکت کا مطلب یہ ہے دو برکت کا انکم سے دنیا مسٹری ہے ایک بندہ جو پانچ لاک روپے کمار ہے اس کے وہ اکسر روڈ پر آتا اس کا گاڑی ایک اکسر ہو جاتا ہے اس نے اپنا نیا آئی فون دیا اس کا سکرین ٹوڑ گی دو لاک اس پر لگے ایک بندہ جو 20 ہزار سمال سمال چینک سیف کر رہے اور سال کے بعد دیکھو اس کا ایک ایسٹ بنا ہو ہوگا آپ کا سارا فاس فوڈ میں نکلا آ ہو گا اللہ پاک یہ نہیں ہے کہ جس کی انکم زیادہ ہے وہ ہم نے کاؤنٹلیس لوگ دیکھے ہیں جنرل نے جو مجورٹی جو لٹری وینرز ہوتے ہیں وہ بیک ٹو ہوملس سٹیٹ میں آتے ہیں یہ بات بھی کلیر کرنا ضرور ہے کہ رزق سے مراد یہ نہیں ہے کہ مال آپ کے پاس زیادہ ہو جائے گا جو کرنسی والا نوٹ جس کو آپ رزق سمجھ رہے ہو یہ کلیر کر دینا بڑا ضروری ہے آپ کے پاس اس مہنگائی کے دور میں تیس ہزار روپے بھی ہوں گے تو آپ کی ضروریات بہت بہترین طریقے سے کور ہوں گی دوسری جگہ پر کسی کے پاس پانچ لاگ بھی ہیں تو کبھی اس کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے وہ ہمیشہ ہینڈ ٹو ماؤت رہے گا جبکہ آپ کس ہر 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 ہش ہوا تو میں پچھلے ایک ہفتے میں جتنے گیا کہ ایج 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 آپ کا دل ہیلتی ہے صحیح خون پم کرتا ہے نہ کوئی آٹریز میں کوئی کولیسٹرول یا سیچوریٹی فلیٹس ہے یا کوئی کیلشم یا کوئی بلوکیج ہے رائیٹ یہ کلیر ہو اور آپ یہ بھی پتہ ہو کہ مسئلہ کہا رہا تھا ساری بات یہ پوزیٹی بیٹیوٹ کیا آپ ہر ایڈورسیٹی دیکھ سکتے ہو اور اللہ نے کہ نمازیں پورے ڈے سکیجول کو ہولڈ کر رکھتی ہیں تو یہی فیکٹ ہے اور اگر لوگ واپس لے کھائیں جتر وہ پورا محاس کھول دیا تھا اس محاس کا ٹرام میں ابھی لگتا ہے بکو بچے بچے بہت جو آپ کو بچے 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 ہو اور وہ قربت آپ کو نہیں مل رہی جو آپ بچے بچے رہی ہے بچے 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 اچھے نہ ہوتے تو situation must have been very different basically نایم بھائی the thing is like I have been fighting I have been fighting a legal battle since one year in the court and we all know that ہم court کے اوپر پورا ہمارا trust ہے you know ہم اپنے اپنے legal system کے اوپر ہمارا trust میں اگر کہوں اگر آپ عام عوام سے عام پاکستانی سے جا کر رہ چلتے پاکستانی سے پوچھو نا تو وہ کہے گا یہاں پہ تو عدل و انصاف صرف انفلوینشل لوگوں کو ملتا ہے ان کے cases بھی جلدی لگتے ہیں ان کے کام بھی جلدی ہوتے ہیں اب آپ نے میری دختی رکھتے ہیں اسے کے نمک چاہتے ہیں this is the reality and I am very open about that یہ آپ کو accept کرنا پڑے گا it's not always like آپ کی country جو ہے the reason that یہاں پر لوگ کو time پہ انصاف نہیں ملا لوگ کی زندگیاں گزر جاتی ہیں legal fight battle کرتے ہوئے اور بہت سارے لوگ بڑا انفورجنل ہے مر جاتے ہیں اس کے بعد بھی ان کے cases چل رہے ہوتے ہیں so what's that this is the harsh reality of the judicial system of Pakistan میں نے اپنے پچھلے سال میں یہ چیزیں exposed ہوتے ہوئے دیکھیں after spending a million rupees and after that person آپ کہہ رہے کہ آپ کی دیکھے نا legal loopholes ہیں yes اب کورٹ نے کورٹ نے order کر دیا کہ جو visitation that is the right of the father yes but if somebody doesn't obey that law that order and that guy escapes the country and takes your daughter away from Pakistan how will you yeah like آپ کا legal system کچھ نہیں کر ساتا so point یہ ہے کہ میں چیزوں کی زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں چاہتے ہیں already میرا case court چل رہے but یہ ہے کہ this is the pakistan judicial system جب husband wife کی separation ہو normally ہمارا judicial system کیا کہتا پاکستان کا i'm trying to understand because you have been through this all کہ جو بیٹی ہے یا بیٹا ہے whose responsibility is this like باپ صرف خرچہ بیجے گا ماں اس کو پالے گی پوسے گی بڑا کرے گی یا باپ جو ہے وہ بھی ownership لے سکتا ہے ماں اس کو visit کرنے آئے گی so how is our judicial system میں سمجھ رہا بلکل نہیں بھائی یہ جو legal understanding کے sessions میں بنانا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کی understanding ہو ماشاءاللہ بڑا پوائنٹ ریز کیا کہ لوگوں کی understanding کے لیے کسی کے گھر میں سر آتا تو وہ کیا کرے اب تھوڑا سمی اپنا background دے دوں ایک سال پہلے میری کوئی آپ کا نیا view اس کو میرے بارے میں نہیں پتا جو میرے چینل کو فالو کرتے ہیں ان کو ایک پل کا پتا تھا ایک سال پہلے میری سپریشن ہوئی اور چھ آٹھ مینے پہلے ڈائیوورس فائنلائز ہوگی آن پیپر اور اس پورے ایک سال جتنا میں نے ایک سال میں ایک سپریشن کی ہے فرس ہا میری تک جو پرس انڈرسٹین اس میں اپنڈ ڈاؤن ہو ساتا ہے اس مجھے مجھے آخر مجھے اگر سپریشن ہوتی ہے ہزبین وائف کے بیچ میں تو اس میں دو ورڈ انٹر مینگلی انٹر 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 سپریشن تو مطلب آپ بیسے بھی الگ ہو گئے آپ کی نرازگی ہوئی 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 یا خلا فائنل ہوئی تو ہم لوگ سپریشن کی بات نہیں کریں گے اگر ایک ہزبن وائف کی بیچ میں فائنل ہو گیا ڈائیوورس ہو گئی everything is signed just like now you are divorced guys اب نا بیسے ڈائیوورس کہنا دو طریقے یا تو آدمی کہ verbally آدمی نے three times pronounce کیا verbally لیکن یہ اللہ کے ہاں صرف ہوئی ہے یہ دنیا کے ہاں نہیں ہوئی تو اگر کسی نے اپنی وائف کو خدا خاصت دے دی دی ہے verbally اللہ تو دوسرے حرام ہو گئے ہیں but you still have to follow that عجیب فضول process ہے جس طرح نکاح کا ہے قبول ہے وہ بھی کرتے ہو کلمات بھی پڑھ لیکن آپ دستخط بھی پڑھ جمع بھی ہونے ہیں نہیں بھائی ابھی آپ سنیں loop holes اگر کسی party کو irritate کرنا تو میں بتاتا ہوں کہ کس رنگ بتائیں بتائیں وہ یہ ہیں ہم پہلے ایک سناریو کو follow کرتے اگر آدمی ایک وائف نے سوچ لیا کہ میں آدمی سے الگ ہونا اسی سناریو کو فالو کر لیتے ایک وائف کہتی ہے کہ میں اپنے husband سے الگ ہونا مجھے اس کی شکل نہیں پسند آج صبح ناگ سے نوزی نکل رہی تھی مجھ نہیں پسند شکل ہی نہیں پسند اس جائے گی وہ پہلے اگر husband کو کہ مجھے تراغ دے دو خلا بیسی کلی اگر مجھے دے دو کہ میں کوٹ والی خواری نہیں کرنی مجھے دے دو اگر husband راضی ہے آپ کو میں ریٹن فارم کے کی اس میں جا کے آپ نے اپنا کیس انٹر کر نہ ہو تا کہ جی میں اس کو وائیف کو میں ڈیورز دے دی ہے اب آپ اس ڈیورز کے پروسسس کو سٹارٹ کر دیں اس میں یہ ہوگا کہ جو یونین کاؤنسل ہیں وہ ہر ایک مہینے کے بعد دونوں پارٹی دوبارہ سے کال کرے گی فون کرے گی وہ خط بیجے گی ٹی سیس کرے گی وہ بلائے گی اور ان کو کہے گی کہ آپ بھی اگر تو راضی ہو تو وہاں پر آجاؤ ہوتی ہے وہاں پر آؤ تو کچھ بھی وہاں پر سرانی ہو شاید مرد کا ذہن بدل جائے عورت کا ذہن بدل جائے جائے جل بازی میں کسی غصے کی سیچویشن میں ایک دوسرے کو ڈیوورس دی دی تو یہ ایک ڈیسیزن لے رہے ہے لیکن وہ فارمیلیٹی ہوتی ہے وہاں دونوں پارٹین آرہی پہلے سے مائن میک اپ کی بس وہ آتے ہیں میں نہیں رہنا ایک سائن کر جاتے پھر اگلے مہینہ تو تین میں اگر آپ کی ڈیوورس فائنلائز کرانی ہے پاسپورٹ پہ آئیڈی کارٹ سے ہٹانا ہے تو آپ کے پاس ڈیوورس کا یونین کاؤنسل کا نکلا لیٹر ہونا چاہیے اس کے بغیر ڈیوورس آئیڈی کارٹ سے وائف اپنا نام ہٹان ہنی سکتی یہ ایک پروسیس ہے اچھ اب اس میں لوپ آئیڈ ہیں کہ اگر کسی پارٹی نے دوسرے کو تنگ کرنا ہے فارجمبل وائف کہتی ہے کہ مجھے نہ ڈیوورس دے دیں تو بندہ کہتا کہ میں نے نہیں دینی آپ خود جا کے کورٹ سے لے لوں اب وہ جائے گی کورٹ فیمیلز کے لیے لاؤ سو ہمارے ہاں جو اس کے پروز کونز بھی میں صرف فیمیل کے اگینس نہیں بول رہا میں یہ بتا رہا کہ لوپ کیا ہے اس کو جس طرح آپ پوزیٹیو کرنے کر لیں نیگٹیو کرنے کر لاؤ جائی ہے بھائی اور وہ یہ ہے کہ اگر فیمیل کہتی جائے میں سیپرٹ ہونا وہ جائے گی کوٹ میں اور کوٹ میں کہ اس کا ایک template ہے اس نے مجھے مار دی اور یہ سارے آپ نے صرف لائر کو فیر دینی ہے اس کو فائٹ کرنے کی اور وہ پہلے سے template بنی پڑی ہوتی ہے اس میں چار پنج چیز نے اس نے مجھے رات کو مار کے نکال دیا اس نے میرے پیٹ سٹوری ہوتی ہمارے law میں یہ ہے تو اس کی سبسٹینشل ریزن ہونی چاہیے اور سبسٹینشل ریزن کو ویریفائی نہیں کرتی ہمارا لیکل سسٹم ویریفائی نہیں کرتا اور کرے گا بھی کیسے کرے گا اس نے مجھے رات کو مار مار کے نکال دی اور کو بڑا ظلم ہو اگر پہلے وائف نے آکے نئی بھائی آپ کی اگر ایک بیٹی ہوتی ہے آپ کی اللہ نہ کرے گا بھی اس طرح ہو آپ کی وائف اگر آپ کو تنگ کرنا ہے اولاد کے بعد آدمی ہنڈی کیاپ ہماری لیکل سسٹم تو اگر آپ کو تنگ کرنا ہے کوئی آپ اس میں نہیں بن رہی کوٹ میں کہیں کوٹ میں کہہ دیا کہ یہی template کہ بندہ اس رہا ہے میں separate ہو نا اچھا تو ٹھیک ہے کوئی جانور ٹائپ بندہ تھا کوئی عجیب سا تھا اس نے بڑا abuse کی ہمارا مور ہے اور میڈیا میں ساری بڑے ایکٹر ساری ہو ہے تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ بیٹا یا بیٹی جو بھی آپ کو اس کی temporary custody دے رہے ہیں کیونکہ وہ بندہ ہی اتنا جانور تھا آپ کے بقول تو ہم اس بچے کو بچانا ہے تو وہ کوٹ نے کوئی نہ کوئی آرڈر کرنا ہے کہ اس وقت بچے کو بچانا ہے کیونکہ اس وقت priority is the kid اچھا سار آپ آپ نے یہ چیز کی کہ آدمی اتنا تو یہ بھی تو پوسیبل تھا کہ وہ اپوسٹ ہوتا کہ وائیو جو تھی وہ ایک خونخوار انسان ہوتی اور اس کی custody کے اندر جس کو آپ نے temporary custody دی اس نے آکر یہ کہانیاں سنا دی اور بچی اس ہی کو پکڑا دی نہیں لیکن بالکل بھی verification not at all میرے پاس اگر کوٹ کا کوئی letter بھی نہیں آئے گا تو میرے پاس letter سے پہلے جو نا وہ temporary custody ہے وہ پہلا order اس کو بولتے ہیں temporary stay stay کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پہلے اس میں جا application دی for example اگر کوئی اس law کو manipulate کرنا چاہتا ہے اور مرد جاتا ہے عدالت میری عورت کا دماغ خراب ہو گیا رات کو میں بڑا آمن پسند بندہ ہوں رات کو بندہ خود ہی اپنے آپ پر تشدد کر اور جائے دے گی آپ بھی جھوٹ بول لے لیکن اگر آپ پہلے جاؤ گے اس میں بھی اسی ہوگا اس میں بھی آپ کوئی custody ملے گی اور عورت عدالت سمجھے گی کہ عورت اس کا ذہنی توازن سہ نہیں ہے یا آپ ایسے باہر بڑی جلدی ہو جاتی ہے تو بڑا اپنے اپنے پوائنٹ پوائنٹ چار مینوں کی اب اس کے اندر وہ چاہے تو جب تک کوٹ جو ہے وہ کسٹڈی نہیں فائنل کرتی تو ایدھر دگائے اور گرل کین وہ ملے گی اپنے بچی آواز سننے کے لئے بھی تو خیر اگر کسی کے کیس میں ہوا ہے کہ اس کی پرٹیکولر فیمل کو دے دی اب جناب سال تک ایک سال تک ایک مینے کے بعد دیڈ ملتی ایک مینے سے پہلے دیڈ ہی نہیں مل رہی ہوتی ایک مینے بعد آپ جاتے ہو اچھا جی کیا ہوا سر میرے ایک مینے دیڈ مل گئی سال ایسا گزر گیا کچھ بھی نہیں ہوا اسی طرح ہمارے پاکستان میں سارے ایسی پینڈن لوگ سٹے آرڈر لیتے ہر چیز آرہی میں آج اسپتال میری فیک ریپورٹ ڈال ہمارے بڑا انفورچنٹ ہے کوئی دوس ہسپیٹل میں کوئی بھی آپ کو پریسکرپشن یا کوئی بھی یہ ہائی ہے اگر کوٹ کہتے ٹھیک بریٹیش کے زمانے کے لاؤس چلے آرہے ہیں تو اس میں نہ تو کوٹس کی مستیک میں نے کوٹس کے اندر نہیں بھائی تو بی وی آنیس میں سپورٹ دوس نہیں کہہ رہا میں دیکھا ان کے فیس پر ایکسپریشن ہوتے ہیں کہ دیر ایکسپیرینس بھائی ہلپلیس سبوت نہیں ہوتے ہیں کانون اندہ ہوتا ہے اور ان کو سبوت چاہیے ہوتے ہیں اور even the lawyers of both parties know کہ کیا ہو رہا ہے ان کو دونوں پارٹی کو پیسے مل رہے ہیں اب سین یہ کہ مجھے کوٹ میں ایک انکل نے کہ بیٹا میں سپریم کوٹ تک بھی جا کے دیکھ لو آپ کے بیس سال جائے ہوں گے آخر میں آؤٹ پٹ کوئی نہیں نکل سنسیبل دیسیجن لے آرڈی میں ایک ملین پلیس لگا چکا ہوں لیکن بٹ یہ کہ میں میں فائٹ تو کرنی ہے کوئی بندہ اس کو فائٹ کرنے فیمل کو بھی کرنی چیز میں چیز بھی 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 رائیٹ تو سیپریٹ کسی بھی شاید میں اچھا انسان نہ بھی بگی بات بی رائیٹ فائٹ چیز آپ اچھا بی کا یاد جی بی باء جی پی چیز point is اب بات آتی ہے نایم بھائی stress management sabr کی inna Allah sobirین تو یہی تو ہے صبر اور نایم بھائی مجھے بڑے لوگا نے کہا ساں بھائی you have to play outside the court now میں نے میں نے اگر میں outside the court play کرنا تو میں کوٹ کانا راستہ ہی نالنا لیتا but is there like any any sharia court system as well جو کہ ایک تو traditional courts ایک تھوڑی islami courts بھی موجود ہیں sharia court جس کو بولتے ہیں کیا وہ اس معاملے میں اس case کو sort out کر سکتی ہیں یعنی وہ بھی دو چار ہیں ابھی اس کا مجھے نہیں idea شاید مجھے بالکل idea نہیں شاید جو کفالت ہے ابھی بھی آپ کے اس پہ ہے کہ in terms of جتنا بھی بچی کا خرچہ ہوتا بھی آتا ہے میرے لیے پہلے اللہ نے جو میرے responsibility دی اس کی importance ہے اللہ نے کہا جو بھی ہے the father has to pay for everything وہ اس کو کرنا ہے اپنی اولاد کا یہ تو اللہ کی طرف سے اب جو legal سسٹم یہ کہ جب دونوں پارٹی کے بیچ میں کیس چل رہا تو پہلے سٹیپ کیا ہوتا کہ بندہ ایسا تھا پہلے سٹیپ کیا ہوا کوٹ نے temporary custody دی اب کچھ منز پرولانگ ہوں گے اگلا سٹیپ پھر یہ ہوتا ہے جو فیمیل ہے جو فیمیل نان نفکہ ہے مینٹیننس بچے کی اپنا ایک اور فائل اپلیکیشن ہوتی ہے تو اس نے سیپریشن لینی ہے پھر وہ خلابی الگ انٹرشنیلی یہ ہر فائل از سیپریٹ کیس کوٹ میں جاتی ہے اور لائیر چارج فور ایور سیپریٹ فائل تو اب اوورال مسئلہ ایک ہے ایک کیس جا رہا ہے وہ خلا الگ جا رہا ہے وہ کسٹیڈی کس نے لینی ہے وہ تین سیپریٹ فائل تو اب کیسے انصاف ملے گا گریب بندے کو میں 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 مزدور ٹائپ لوگوں کو لیبر طبقے کو میں نے منتے مانگتے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے جو ہیں ججز کو کیسر کیونکہ ان کے پیچے تو نہیں ہے کہ وہ لائیر ہائر کرے تو وہ خود جا کے وہ اپنی اتنے آپ کی فائننشل سٹیٹس کی حساب سے آدمی کے ہم اتنے پچیس ہزار پندرہ ہزار ہم مہینے کا تیہ کرتے سات ہزار وہ تو جج نے ڈیسائیڈ کرنا ایک تو چیز ڈیسائیڈ ہوگی کہ انہوں نے خلا لینی کیونکہ پہلی چیز تو خلا فائل ہی نہیں ہوگی پہلے تو اس نے کہ مجھے بیٹی مل جائے اب اس میں ہوتا ہے اس میں ملکنگ دکاو والا ملکنگ دکاو والا کونسپ یہ ہے کہ آپ نے کہہ تو دیا کہ مجھے بندہ پسند نہیں ہے میں الگ ہونا ہے اگر پسند نہیں تو پھر خلا بھی تو فائل کرو نا دو چار سال جتنا جتنا ٹائم پرو لانگ ہوگا نا تو پھر ہم دو سال بعد جب فائل کریں گے دو سال کے پیسے مانگ مجھے لگتا ہے کہ شاید جو اپوزنگ پارٹی کے وکیل ہیں یہ ہوتا ہے جس طرح شاید ان کو خود نہ پتا ہو لیکن بیٹا آپ کے اپنے بھی آپ کوئی آپ چھ مینے گزار دی آپ خلا فائل نہیں کرے اس لیے کہ آپ سیملٹینیس لی کوئی دکھانے کے لیے اگر پہلے بچی آٹھ ہزار کے ڈے کے اندر جوائنٹ لی ایک ڈیسیجن سے پڑھ رہی ہے آپ کل کو کوئی دکھانے کے لیے پندرہ ہزار کے فورن سکول میں ڈال دیتے ہو کہ ہم فیسز دکھائیں کہ ہم نے چارج کر رہی ہے ساری گیم ہے تو جب آپ نے دیکھ لیا آدمی یہ دیکھتا کہ یہ کلا فائل نہیں کر رہی اس کو فل سٹ لگاؤ میں ہی ڈیورس دے دوں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ڈیورس یہ تو کومن انفرمیشن کے لئے بتاروں جن لیگل ٹائٹ کا نہیں پتا ان کو ہیلپ مل جائے کہ اگر آدمی نے ڈیورس دے دی تو اس نے اس اس مہر اور اگر انہیں نہیں دی اور انہیں خلا لیا تو سو شی ہس ٹو سمیٹ کتنی ہے ہماری خاص ہوتی ہم اتنا لکھواتے بھی نہیں بڑا نومیل ہوتا ہے بہت ساری فیملی کی اور آپ بتا جو مجھے سری لنکا میں ایک بھائی ملے تھے ایرانی تو ایران میں ایک تریڈیشن ہے جس کے اندر ملیون اف روپیز کے اندر مہر لکھوائی جات اور ان کے ہمارے پاکستانی کوئی ہماری ڈیوورس ہو گئی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لے کہ وہ لے الگ ہو گئی اور پھر میں نے ٹریولنگ میں سکیائٹ سے بلڈ کیا وہاں پر میرے خیال میں جو فیمیل ہیں ان کو زیادہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے جس انورس کیس سینریو اگر یہ الگ بھی ہوتے ہیں تو عموما مرد حضرات تھوڑے سے شرونگ بھی ہوتے ہیں دیکھ 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 سکتے ہیں وہاں پر شریعت سین بھی زیادہ انفورس ہے پوچھ آتی ہیں کہ عورت کو مکمل سیکیورٹی ملے آپ دیکھیں امریکہ میں یہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر شادی ہو جاتی آفیشل اس لئے تو وہاں پہ شادی کا کاؤنزپٹ ختم ہو رہا ہے آدمی کی سپلیٹ ہو بیوی کو مل رہی ہے آدمی کا بیوی کو مل ہے اگر عورت جو امیر ہو اور مرد اگر غریب ہو اگر ڈائیورس ہوتی ہے تو عورت والا بھی اس کو ملے گا مجھے ہے مرد امیر ہو گا تو اگر عورت تھوڑی سی اس معاملے میں بہتر ہو میرے خیال میں ملینڈا گیٹس کا میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا چلو میں 50% نہیں لیتی ہوں 30% لی 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 تی اپنی چوائس پر ہے چلو میں 50% لیتی ہوں میرے 25% بھی کافی ہے کیونکہ بل گیٹس صاحب کی جائداد ہے وہ اتنی ہے میں دو تین بھی لی لی لوں گی بس چیز چیز تی دوری اٹکل کہ جی ہمیں ملے ہیں کیا کیا دوری 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 اب ہمارے کیس دوری تھی نہیں لیکن وہ بھی فائل کر دی دوری اور ساف وہ proof نہیں تھی but knowing your wife before divorce is she the kind of person that she would do all these crazy things یا آپ کو لگتا ہے کہ ان وکیل نے کان برے لف together you know her as a person آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی wife x wife یہ کام کر سکتی ہے برو دیکھیں جو honestly to be very honest مجھے اپنی decision وکیو پر کوئی regret نہیں اور جو man time گزارا ہے that was great beautiful time that was a beautiful time اور جو chemistry ہوتی ہے جو on screen chemistry ہوتی ہے وہ fake نہیں ہو سکتی یہ لوگ بول ساتے ہیں کہ نہیں میں تو فیک لی بول دیا برد وہ دیکھنے والے پاگل نہیں ہوتے 700 ویڈیوز بناو دیکھنے والے پاگل ہوتے 700 میں آپ 7 بناو چاہیے 7 فیک ہو سکتے ہیں لیکن 700 فیک نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ بات یہ کہ میں پرشنلی میں سپنٹ ویڈیوز ٹائم اور میں نے بہت انجوائے کیا بہت اچھا ریسپیکٹیبال لف ایوری لوگ ایمی نہیں کہہ جو پٹ یہ کیا ویڈیوز رونگ اس کے اوپر میں شاہد کومنٹ نہیں کرنا چاہوں کہ یا کچھ اور ریزن میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن یہ کہ جتنا ٹائم میں نے گزار رہا ہے وہ بہت اچھا ٹائم تھا انجوائے کیا ہم نے ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دی سارا کچھ کیا شاہد میرے اندر ایتی کپیسٹی نہیں تھی شاہد اچھا بندہ آپ کی ڈاٹر کی مدھر ہوتے ہیں اگر میں نے اپنی ڈاٹر کو امپاور کرنا میں بچمن سے دیکھا اپنی اپنی بیٹی کی دعا کرتا ہوں کی اللہ ہیلتھ بھی دے سب دے کیونکہ وہی سمجھل دیں والی اور اس لئے میں دعا کرتا ہوں ہر بندے کو دعا کرنی چاہیے بیٹی کی خاطر اب بات کی 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 سٹیٹ ہے جب ان کے کی اندر سے جج نے ایک سائٹ کے اوپر ان کو تیمپریری کسٹڈی ملی ایک سکیجولنگ بیٹی سے ملنے کی سکیجولنگ اب تین چار چیز چل رہی ہیں جو جج ساب ہیں آفٹر سک سی سی من من سی گی آرڈر آن پیپر بگایدہ آن آگیا آگیا تھا چار پانچ مینے پہلے آگیا ہر بھی کیا تھا آپ ملان آگیا 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 چاہے کوئی ایڈوانٹیج ملنا چاہیے اب ہوتا کیا اس کو بولتے ہیں ایک مین کیس کے بیچ میں آپ کی اپلی آئی آئی سکیجولنگ کی اگر کوئی اس مین کیس کے بیچ میں آئی ہوئی ہے تو ایشو ہوئی لیکن یہ لیکل لوپ ہولز ہیں جیسی ان کے اپنے آیا نا انہوں نے سارا کیس حالانکہ اپنے پاؤں پہ بھی کلھاڑی مال دی تو انہوں نے کہا ہمیں مینٹیننس بھی نہیں چاہیے اور ہمیں ڈھوری بھی نہیں چاہیے سب واپس لے لیا تو جو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے سارا ریپ اپ کر دیا تو مین وائل ہمارا جو میں کیس فائل کیا تھا وہ بھی چال رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح کی ہے یہ رونگ ہے میرے پرسپیکٹیوز کا والا کیس ابھی بھی چال رہا تو اس وقت صرف ایک ہی کیس چال رہا جو کہ میرے پرسپیکٹیوز سے ہے جو کہ ہم نے فائل کی ہے کہ انہوں نے غلط کی ہے لیکن انہوں نے اپنا چار پانچ مہینوں سے میں نے کونٹین نہیں ڈالا آپ نے بیٹی لیا آپ پاکستان سب سے باہر مووو ہو گئی that's crazy that's so crazy like just understanding اب یہ میری اب باپ ہوں شیور ہوں باڈی i can understand as a parent of two daughters میں اکیلا بیٹھا میں یہاں پہ کیس کے کوٹ کی سر میں کوٹ کی دواروں میں جا کے میں سر مارتا رہا ہوں کہ میری بیٹی اور الحمدلللہ i am 100% hopeful from the کوٹ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی کوب لوس کر دی تو میں نے اپنا case واپس نہیں لیا میرا case کوٹ میں ہے اور کوٹ میری ہر مہینے پلی ہوتی رہے گی پٹ مجھے ملتا بھی ہے کوئی انصاف تو میری بیٹی تیس سال کی اچھو کی ہوگی مجھے کیا ملنا ہوں سیار your memories will also be so weak in our mind کہ صحیح ہے دنیا لانے میں آپ دو بندوں کردار ہوتا ہے آپ میرے میرا تو صرف اتنا اتنا پوائنٹ ہے کہ i totally understand آپ کی چوائسز چینج ہو گئی ہوں ہماری پرشنیلٹیز چینج ہو گئی ہوں but why to make the daughter suffer اس کو فادر سے ملنے دو آپ نے ملک بدل لیا ایک کنٹری میں جس انسان نے آپ کی ڈگری فائننس کی ہو میرے پاس ملنب یہ باتیں بولنے کا فائدا نہیں میں کیوں بولوں میں نے اللہ کے لئے کیا تو مجھے social unfortunate کہ آدمی کو ایزا جو ہے بیڈ فگر کہ مارتا بھی تھا social میڈیا مجھے جو even on the social میڈیا she did word about you bro so well managed all the female influencers they jumped into the bandwagon اور ایک proper legal team کی لکھی ایک نو pages کی post جاتی ہے انسٹرگرام پہ that is seen by more than like hundreds of I don't know کتنی بڑی figure کتنی likes آئے وید اور اس کے بعد جب وہ آتی ہے can you believe کہ I was اگر میرا اللہ پہ یقین نہ ہوتا تو میں تو کب کا سکتنی 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 مجھے پتہ یہ لوگ ویڈیو پاڈکاست بہت لمبی ہوگی اس پارٹ کو کٹ کریں جو آپ کی سارا کیس چل رہا اور سکتنی دیفرن کانٹیکس تو دیفرن لیٹ می پوٹ یو رائیٹ نو اللہ کو حاضر و نازر جانتے گے برو دیکھیں میں برو دیکھیں جو الزام انہوں نے آپ پر لگائیں کہ آپ نے ان کو مارا پیٹا حراز کیا برو اگر اس طرح ہوتا دیکھیں میں اگر اپنے اپنے مو سے بول لوں گا یا میں آج کل جب نا کہ آپ سامنے قرآن کے اوپر بھی حاضر دوس کی کوئی لوگ کہتے پھر بھی جوٹ بول رہا ہوتا ہوتا ہمارے پولیڈیشن بھی تو ہوتا لیتے ہیں کیا اس کی ویلیو ہے اگر فیمل کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے آتے ہو یاد میں تو کبھی وہ چیزیں سوشل میڈیا پر اس طرح شیئر ہی نہیں کی کیون 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 مجھے پتا سارا معاملہ ہو کہ اللہ میرے پیشنس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اسے زیادہ کچھ بھی نہیں تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس جو ڈیفیمیشن ہوئی کہ میں اس کا ریپلائی دیتا اس کے اندر اور فیمل انفلوینسر نے میرے آپ دیکھیں انسٹرگرام بھر گالیوں سے اور چیپ باتوں سے سٹرینج تین ہے آپ کو کوریج ملنے کے بہوجود بہت ساری چینلز آپ کے پاس آئیں ڈیجیٹل کے بھی کیونکہ یہ بات جو ہے اتنی وائرل ہوئی تھی اتنے سوشل میڈیا چینلز میرے پاس آئے میرے پاس ان کے واتس پڑھے ہوئے کہ آپ کا پرسپیکٹیو لینا ہے میں نے کھولا تک نہیں ریپلائی تک نہیں دیا کیونکہ میرا گول ہوتا کہ میں کیش کرنا ہے تو جا جا کے بتاتا ارے کو یہ سال کے بعد بھی صرف اپنے کیس کی سٹیٹ آپ نے پوچھئے تو بتا رہو میں دعائیں دیتا ہوں کہ ساری کنورسیشن میں ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی بھی مطلب کہ برے الفاظ آپ سے نہیں ملے کہ ان کے کریکٹر میں یہ فلاو ہو یا وہ یہ کرتی تھی اور دوسری بات یہ ہے جب ہم نے اچھا ٹائم گزارا تو میں اللہ کا ناشکرہ بن جاؤ ہماری بڑی اچھی انڈرسٹیننگ تھی میں میرے حساب سے اس لئے تو مجھے کوئی رگریٹ نہیں ہے جو بھی ویسٹ جو ٹرن آؤٹ ہوئے وہ اللہ کی مرضی تھی تو ہو گئے تو اس کے اندر نہ ان کی مسٹیک ہوگی میں نہیں کہتا شاید میرے اندر شورٹ کمنگ ہوں گی میں تو یہ یہ ہوں گا کہ شاید میں ان کے شاید جو ہوں نا کیلیبر نہیں تھا تو انہوں نے یہ ڈیسائید گیا کسام میرے شاید کیلیبر نہیں تو میں الگ ہو جاتی ہوں فائن آپ کا حق دیا پت صرف اتنا سا پوائنٹ ہے بیٹی نہیں افیکٹ ہونے ماشاءاللہ وہ خوش رہے اللہ دوسر دنیا ساری سکسیس ملیں ہیلدی رہیں اپنی بیٹی ماشاءاللہ حسنہ کو اچھا گرو کریں میرے دعائیں دعائیں لیکن صرف جو جو نہیں بھئی disappointment ہے نا that is کے آر پندل لیگلی مدل کے نا فارق ہوتی ہے بلکہ it's very unfortunate that a country like in پاکستان جہاں judicial system جو ہے اس میں اتنے loop holes ہیں کہ لوگ کی انصاف کے لیے عمریں گزر جاتی ہیں اور آنے والی نسلے لڑنی ہوتی ہیں we have witnessed that i have seen that personally in my circle people suffered the cases that you are going through it not complicated نہیں ہونا چاہیے تھا but اللہ رحم کرے there will be میں at the end of the tunnel میں صرف اپنی بیٹی کو ایک نمیسیج دینا چاہیے شور شور سر سر پیو اس کی فائی ویرز کی اجا ماشا اللہ اور اگر میری پرشنیلیٹی کا اس پر کوئی انفلوینس ہو نہ ہو میں پوزیٹیو سائیڈ دیکھنے کا بندہ میں تو یہ سمجھتے ہوں کیا بتا میں جلدی فوت ہو جانا اللہ نے اس کو پہلی میرے سے الگ کر دیا میں تو اس طرح کی باتیں سوچتا ہوں لیکن اگر وہ بڑی ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ اس کو سہت دے میں اور بچے جو سٹیج سے گزر رہے چھوٹے بچے بڑے ہوگی اپنے پیرنٹس کو وہ فائنڈ اٹ ایک دن آئے گا وہ فائنڈ اٹ کرے گی یہ ہوا کیا تھا میں صرف ایک میسیج حسنہ کو دوں گا باقی سارے بچوں کو دوں گا دیکھو جیس بھی انوائرمنٹ میں میں بڑے ہو حضرت موسی کو اللہ نے فیرون کے گھر میں بڑا کیا تھا تو آپ کی اپرنگنگ سے زیادہ نہ میٹر کرتا ہے کہ ایک دن آپ نے اٹھ کے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے اور اس وقت دجالی سسٹم اور مشکلات آج سے بیس سالوں کے بعد بہت زیادہ ہوں گی کیا فتنی ہوں گے we don't know میں ہوں گا نہیں ہوں گا جس بھی لائف کی سٹیج میں ہو اس میں کوئی بھی پرابلم آئے وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے دوزق کو کوئی تیمٹیشن سے گہر دیا میں نے جنت کو مشکلات سے گہر دیا تو یہ بیسک پرنسپل ہے کوئی بھی لائف پرابلم آئے اپنے ریشنشپ میں آپ کی شادی میں کیا بتا میں ہوں نہ ہوں کیا بتا کوئی میجر انجری ہو کوئی بیمار ہو میں ہوں نہ ہوں تو کسی بھی سٹیج میں ہو بڑے ہو کہ اپنے بابا کی ایک کی ابرنگ کر سکوں لیکن جب اگر آپ دین سے دور ہو گئی تو ایک ڈاؤنور سویرل ہے تو جب بھی کسی مشکل میں ہو جس اللہ سکھ اپنا کنشن بیلد کرو اور یہ ایفرٹ سے ہوتا ہے یہ صرف دعا مانگنے سے ہوتا پھر انشاء دیکھنا کہ اللہ کو لائف میں آپ کے معاملات کی سے صحیح کرتے ہیں ہم thank you hasam very much we talked for literally like three hours yes and it was very insightful some amazing learnings and inshallah I see light at the end of the tunnel everything will settle down جو بھی ہو جیت ہمیشہ آخر میں سچ کی ہوتی ہے اور again you never know آپ کی عزمائش جل رہی ہے اللہ آپ کو ایک بہترین انسان بنانا چاہتے ساری عزمائش کے through you never know کہ اللہ نے آپ کے لئے دوسری سائٹ پر کیا رکھا ہو ہے time will only tell and inshallah میں آپ کو نا فائدر ان لاؤ کی سارا معاملہ ہو گئے لوگوں کو میں باتیں بتانے کا فائدہ نہیں ہے سالوں کے بعد بھی if she came موشن بکا میں سارا کچھ بھلا کے واپس سارا کچھ ریورڈ بیک کرنے کو تیار روپ اپنی بیٹی کی خاطر تو مجھے بابا کہتے ہیں کہ آپ پھر انسان نہیں ہو بات بعد میں میں یہ ریالیز کیا کہ شاید ہر چیز پریکٹیکل پوسیبل نہیں ہوتی لیکن یہ کہ میں تو ون ون پر بلیف کرتا ہوں میں تو ون ون پر بلیف کرتا ہوں میں ہوسنا کی بھی ون ہو ہوسنا کی مدر کی بھی ون ہو اور سارے کریکٹرز کی ون ہو انشاءاللہ 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 دوز وہ نو مور آپ زیادہ تر کہاں پہ ایکٹیو رہتے ہیں ویر پیپل کن فائند یو سیند یو میسیج یا جو آپ کمی میرے خیال اے فیٹنس پاکستان کا پروجیکٹ ہے میرا یوٹیوب چینل حسام احمد اور انشاءاللہ بھی اسی نام سے سب پر خود ہی فائند کرلیں گے انشاءاللہ یوٹیوب ہو فیس بک اور آپ کی ویب سیٹ غالبا آف فیٹنس ہاں وہ جب مجھے انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے تو سب سب دیول فائند آٹ کہ میں کیا کرتا ہوں لائے ہمیزنگ حسام بھائی کے سارے سوشل دسکرپشن میں ہوں گے اور گو چیک ڈاو بہترین کانٹنٹ بناتے ہیں